شاید نماز پڑھ رہا ہے اسی وجہ سے بھی نہ جائن کر سکتے ہیں شاید تھوڑا سا ویڈ کر دیں پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور آج ہم نے ایک سارے ٹاپک سٹور کرنے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ لیکچر کمپلیٹ کیا ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ میری طرف سے ایک گفٹ ملے گا فری آف کاؤسپ فرماگوگنوسی فرماگوگنوسی کے تقریباً سات چپٹر ہے جو کیمیکل کنسٹیشونٹ ہوتے ہیں ہر ایک پلانٹ کے اندر اس میں سے وہ میں نے سارا کور کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ویلنگ ہوں گے ٹھیک ہے وہ مجھے بتا دیجئے گا میں بھی آپ کو یہ سب کو کہہ دوں گا جو کمپلیٹ کرے یہ لیکچر اس کو ملے گا یعنی ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب جو ہی ٹیسٹ کے سکرین شارٹ میں نے پاس پہنچ جائیں گے سارٹیفیکیٹ جن کو مل جائے گا ہے جس کا جو جتنا جلدی ٹیسٹ کمپلیٹ کرے گا اس کو سارٹیفیکیٹ بھی اتنا جلدی ملے گا اور ان کو جو ہے نا گفٹ بھی جلدی مل جائے گا تو وہ تقریباً آلموست سات چپٹر ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ کے بنتے ہوں گے چودہ لیکچر ٹھیک ہے آپ ایزی سکون سے گھر بیٹھ کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت ایڈوانس لیول کا نولیج ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کے لئے صرف فری ہے باقیوں کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے جو مطلب اس ورک شاپ میں ایڈ ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اگر میں بھی ہم نیسٹ جو ہماری ورک شاپ ہوگی کیونکہ اٹائیس و انتیس قومیں لاہور جانا ہے اور اکٹیس کو ہم نے جانا ہے کراچی کراچی میں بھی ہمارے ورک شاپ دو تو ایک ورک شاپ کراچی میں ہے ایک ورک شاپ جو ہے لاہور میں ہے اور ایون میں بھی اٹائیس کو شاید ہم ایک اور ورک شاپ رکھ لے فائر کپنگ پہ ہیں تو وہ بھی شاید ہماری دو تو یہ اس طرح ہمارا سکیچبل ہے آج بھی ورک شاپ سے فری ہو گئے حال مستقبراً تین بجے ہی شروع ہو گئے تو پہل میں نے سچا میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیکچر تیار کر کے پھر ہم اپنا ہی پڑھ دیتے ہیں آج تو آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹیڈ ہے فرماکو بنوسی کے لیکچر میں وہ فری اف کاس ہوں گے آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ لیکچر فری اف کاس دینا ہوں گا اور بہت ایڈوانس لیول کا نالج ہو گئے یعنی جتنے بھی کیمیکل کا سٹیچمنٹ ہوتے ہیں نا پلانٹس کے اندر وہ کاربز ہیں اور کاربز کا اندر کون کون سے ٹائپز کے کاربز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گلائیکوسائیڈ ہیں پھر گلائیکوسائیڈ میں کون کون سے گلائیکوسائیڈ ہیں ان کی ڈیٹیلز لیکچر اور وہ پلانٹس جس میں یہ گلائیکوسائیڈ فریزنٹ ہوتے ہیں ان کے ایکشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے اس میں ہم نے منشن کیا ہیں تو آپ لوگ میں جو انٹرسٹیڈ ہیں پھر میں ٹیسٹ آج تیار کرلوں گا آپ لوگ کے لئے وہ گروپ میں بہج دوں گا ٹھیک ہے پھر جو ٹیسٹ جلدی کمپلیٹ کرلے گا ان کے لئے انشاءاللہ یہ بہت جلدی گفت بھی ان کو میں جائے گا دوست دیں گا ایک چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ بیسی کلی لیکوڈ ڈیزویڈ ڈوزیج فارم ہیں تو انشاءاللہ ہم آج کمپلیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 وہ اتنا صحیح اثر کرے گا آصل بات آتی ہے کشتے کی ڈی ٹاکسی فیکیشن وہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ کشتہ ہم نے کس طرح ڈی ٹاکسی فائی کرنا ہے تو وہ بیسیک چیز ہے اب اگر وہ یہ یوز کراتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ کشتے یا تو سارے ٹاکزین ہوتے ہیں یعنی پائزنز ہوتے ہیں یا وہ مینرلز ہوتے ہیں اب اگر وہ پائزنز ہوتے ہیں تو زہر سی بات ہے بندے کو ہی مارنا ہے اور تو آپشن بچتا ہی نہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کشتے کو ڈی ٹاکسی فائی کس طرح کیا جائے کس طریقے سے کیا جائے وہ ہم انسلا آگے ڈی ٹیل میں پڑھیں گے سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے صحیح ہو گیا تو چلے چلتے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے سیرپ ٹھیک ہے ہمارا سیرپ یعنی سسیمی ہم نے سیمی سالیڈ بھی پڑھ لیا ہے سالیڈ بھی پڑھ لیا ہے سالیڈ بھی پڑھ لیا ہے آج ہم پڑھتے ہیں لیکوڈ ڈوزیڈ اب یہ دیکھیں جب بھی ہم ڈوزیڈ فارم کی بات کرتے ہیں ڈوزیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کس سٹیٹ میں اس اس ڈرگ کو دینا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے سالیڈ سٹیٹ میں دینا ہے یا سیمی سالیڈ سٹیٹ میں دینا ہے یا لیکوڈ سٹیٹ میں دانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہری مچ امپورٹن ہے اب شاید کسی اور نے بھی جان کیا ہے دیکھتے ہیں تو آن میں یہ ٹائم پہ اگر سوڈنٹ جائن کرے تو پھر مسئلہ نہیں بنے گا تو اب جو جو ہم نے سالیڈ ڈوزیڈ فارم کی بات کی تھی تو وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہوتا تھا وہ تو یا سٹمک یا انڈسٹین تک ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ یہ جو ڈائیجیسٹیو پرابلمز ہیں ہم اس کو ہی ٹیک کریں ٹھیک ہے جب ہم سیمی سالیڈ پہ آگئے ہیں تو ہم توڑا سا ڈائیجیسٹیو سسٹم کے اندر چلے گئے ہم نے کہا کہ ہم نے انڈسٹین اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا توڑے جو آپ کے وائٹل زورگن ہیں لنگز ہو گئے ہیں برین ہو گیا تو اس کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب جتنا اس ڈرگ کی یعنی جتنی کونٹیٹی اس ڈرگ کی اس چیز میں زیادہ ہوگی وہ ہمارے پاس زیادہ صحیح ورک کرے گا اور جتنا ہی وہ لیکوڈ فارم میں ہوگا یعنی لیکوڈ فارم کو ملک ہے کہ ڈائیلوٹ فارم میں جس طرح ہومیوپیٹیو والوں کی فلاسفی ہے کہ جتنا آپ چیزوں کو ڈائیلوٹ کرتے جائیں گے اتنی اس کی پوٹینسی بڑھے گی تو بیسیکلی جو سیرپ ہے نا وہ بھی جتنا آپ ڈائیلوٹ کریں ٹھیک ہے ڈائیلوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈرگ کی کونٹیٹی کم ہو یعنی اس میں آپ لیکوڈ ایڈ کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ جلدی ایکشن فارم کر دیں اور اب جو ہمارا کشتہ ہے کشتہ جب ہم پڑھیں گے نا تو ایڈ ایڈ سوپر پاور یعنی وہ اس کی جو ہمارے پاس جو میٹیریل ہے نا یہ جو ایکٹیو کنسٹیچونٹ ہے ٹھیک ہے یا جو وہ ڈرگ ہے اس کا اتنا ہم لو کونٹیٹی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لو کونٹیٹی کا مطلب یہ ہے کہ سائز میں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اب دیکھو ہماری باڈی جو ہے وہ مایکرو لیول پہ اگر ہم نے کسی چیز کو لے کے جانا ہو کہ سیل کے ریسپٹر پہ ایکٹ کر دیں تو اس کے لیے ہم اس کا سائز کم کر دی جائیں گے تو بیسیکلی جو سیرپ ہوتا ہے اس میں اس ڈرگ کا سائز جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جتنا کم سائز ہوگا وہ اتنا اچھا ایکشن پر فارم کرے گا ٹھیک ہے تو اب جو سیرپ جب ہم پڑھتے ہیں تو سیرپ میں ہم نے اس چیز کا سائز جو ہے وہ کم کرنا ہے اب دیکھو سولیڈ دوزیج فارم میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ ٹیبلٹ ٹھیک ہے ٹیبلٹ میں اس ڈرگ کا جو پاودر ہم بناتے تھے اس سے ہم ٹیبلٹ بناتے تھے ٹھیک ہے لیکن جب آپ سیمی سولیڈ پہ آگئے تو ہم نے تھوڑا سا لیکویڈ میں لا لیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہنی ایڈ کی ٹھیک ہے شگر کا یعنی قوام بناتے تھے اس میں اس کو میکس کرتے تھے اس ڈرگ کو لیکن جب ہم سیرپ کی بات کرتے تھے تو سیرپ کے لیے بھی تو قوام بناتے ہیں یہ تو نہیں کہ نہیں بناتے لیکن اس قوام کا جو نیچر ہے وہ بہت مطلب ٹیک نہیں ہوتا ٹیلوٹ فارم میں ہوتا ٹھیک ہے یعنی اس کی کنزسٹینسی ہم کم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ڈرگ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے اس سلوشن کے اندر تو جتنا آپ اس کے اندر اس کو سولوبلائز کریں گے وہ ڈرگ اتنا اچھے طرح ایکٹ کرے گا اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایسے ڈرگز بھی ہیں جو انہیلنٹس کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی جب آپ اس کو انہیل کرتے ہیں تو وہ ڈائریکلی الفیکٹری ریسیپٹر پر ایکٹ کر کے وہ ڈائریکلی ایکشن جنریٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی یعنی گیس فارم جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہربیان کے کچھ ایسے میڈیسن ہیں جو لنگز کے تراؤٹ انفیکشن کو ٹیک کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے انہیل کرنا ہوتا ہے اس سے آپ ٹیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے مطلب مو سے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈرگ کو لیتے ہیں سیرپ کی فارم ٹھیک ہے پھر وہ جا کے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں جا کے وہ میٹابولائز ہونے کے بعد کیا کرتا ہے وہ بلڈ آپ کے جو انٹرسٹینل لیپٹیلز ہیں اس کے اندر ابزارب ہو کے بلڈ میں انٹر ہو کے جہاں پہ اس نے جانا ہے وہاں سپیسیفک سائٹ پہ جا کے ایپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سیرپ کی فیلسوی ہے ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ کچھ ایسے سیرپ ہوتے ہیں جو بیسکلی ویڈاؤٹ ہمارے پاس میڈیسن کے ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم میڈیسن ڈالتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یا کچھ ایسے سیرپ ہوتے ہیں جس میں ہم میڈیسن ڈالتے ہیں یعنی سٹرین کو بڑھانے کے لئے یا جو بیسے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کو سیرپ ہم اس میں ہم وہ نہیں ڈالتے ہیں اس میڈیسن ڈالتے ہیں بس جسٹ ٹھیک ہے اس کے لئے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے فیز یعنی موبائل فیز جس کے اندر آپ نے اس ڈرگ کو سالوبل کرنا ہے اور ایک ہے آپ کا ایکٹیو کنسٹیچوینٹ جس کے اندر جو ڈرگ نے اس سالوشن کے اندر جا کے ڈیزالو ہونا ہے تو یہ دو کنسپٹوں میں آپ کو پہلے ہی دن سے پڑھا رہا ہوں کچھ ہمارے پاس لیورنگ ایجنٹس بھی ڈالتے ہیں وہ بھی ہم آگے آگے دیکھتے ہیں لیکن جو اس میں ہم پریزرویٹیو ڈالتے ہیں وہ ایڈی فائی فرسنٹ تک ہم آلمود ڈالتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ جیتنا آپ ایک چیز کو لیکورڈ سٹیٹ میں لے کے جاؤ گے اس کے لئے اتنا وہ کنڈیشن فیوریبل ہوگا مائیکروبز کے لئے اس کے اندر ایزی لی جو ہے ڈیویلپ ہو سکتے ہیں وہ گروت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو کامپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ایک تو ہمارے پاس اپی آئی ہے ٹھیک ہے جس ڈرگ کا ہم نے صرف بنانا ہے ٹھیک ہے اور ایک کا ہے آپ کے پاس ایک سیپینٹ یعنی جو ایڈیشنل چیزیں آپ ایڈ کرتے ہیں فلیور کو بڑھانے کے لئے کلر کو انہانس کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی ہمارے پاس سیرپ کے اندر ایک سیپینٹ کے طور پر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیفرنٹ طرح کے یوز ہوتے ہیں وہ ہم ایک اور سلائیڈ میں دیکھیں گے اس میں بڑا چلی گیا اسی طرح گرین کلر اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو مینٹ اور براؤن کلر تو چوکلیٹ کلر اس طرح باقی سارے چیزیں جو ہے کلر آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اسی طرح یہ پریزرویٹیوز ہے جس میں ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میتائل ہائیڈرکسی بنزویٹ ہے پروپائل ہائیڈرکسی بنزویٹ ہے اسی طرح باقی سارے چیزیں اب یہ کیا اس طرح فائدہ کیا ہے اسی ربطہ ٹھیک ہے اب ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آئیسے میڈیز جو ٹیبلرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو سیمی سالیڈز ہیں ہمارے پاس یعنی سالیڈ اور سیمی سالیڈ جو ہے اس میں ہمارے پاس اس ڈرگ کی کنزسٹینسی زیادہ ہوتی ہے یعنی اس ڈرگ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے اور وہ سالیڈ فارم میں تو پیشنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو لینا یا آئیسے پیشنٹ جو آلریڈی آئیسے بھی ایلرجی کا شکار ہوتے ہیں جو بھی ٹیبلٹ جیسے ہی موہ میں رکھتے ہیں وہ نیچے گومیٹنگ کے طور پہنگ دیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس لیکوڈ ڈرگ فارم کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اس کے یوزیز ہم پڑھیں گے اب اس کے ڈیسیڈوانٹیجز بھی ہیں ٹھیک ہے اب ایک ہوتی ہے انورٹ شوگر انورٹ شوگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ شاید ہمارے فارما کگنوسی کے لیکچر ہیں اس میں میں نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے انورٹ شوگر کو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کے جب ہم اس کے پڑھتے ہیں اگر ہم ایک سلوشن لیتے ہیں سپروز کا یا کسی بھی شوگر کا سلوشن کا تو وہ اگر پلین پولارائز آئے کو ڈی اور ایل فارم میں کرتے ہیں تو وہ میں نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے اس کو آپ لوگ بھی 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 گئے ٹھیک ہے تو انورٹ شوگر آپ لوگ کا وہاں سے پیر ہوگا ہے تو اس کی ایک ڈیسیڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ انورٹ شوگر بناتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل ڈرگ کا ایفیکٹ ہوتا ہے یا جو اس کی سٹیبلیٹی ہوتی ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے آکر جلدی ایکشن جنرئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈرگ کا تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس محمد بلال صاحب آگے ہاں تو اس ڈرگ کا اگر ہم نے جلدی ایکشن لینا ہے تو اس کو ہم اس میں لے کر آتے ہیں اب ایک ترم یوز ہوتا ہے کیرمیلائیزیشن ٹھیک ہے جب آپ ایک چونکہ سیرپ کے اندر ہم نے ظاہر سی باتیں شوگر تو ڈالنی ہیں ٹھیک ہے اب شوگر کو اگر اس کے اندر آپ اتنا ہیٹ کرتے ہیں یعنی جو آپ قوام بناتے ہیں سیرپ کے لئے اگر آپ اس کو اتنا ہیٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلکل بلیک کلر ہو جائے یعنی شوگر کا تو ڈیٹ ترم ہی اس کا کلر کیرمیلائیزیشن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب اگر آپ سے یہ ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے یہ بیسیکلی ٹاکسزین ہے بیسیکلی جو ہمارے پاس کاربن بیسیکلی بلیک کاربن بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کاربن جو ہے آپ کے ٹیشو پہ جا کے کینسر اور ٹیومر بھی کارس کرتا ہے سو ڈیورینگ دا فرمیشن اور پرپریشن آف سیرپ آپ کو یہ بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے بیسیکلی کس ٹمپریشر پہ اس کو ہیٹ کرنا ہے کس ٹمپریشر پہ ہم نے اس کو یعنی نارمل ٹمپریشر دے کے اس کی ہائیڈو ڈسٹیلیشن اور سٹیم ڈسٹیلیشن کرنی ہے تاکہ ہم سے یہ جو قوام ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ ہم ڈیٹیل میں بھی اس کو ڈسٹ کریں کتنا ٹمپریشر اگر آپ شگر ایڈ کرتے ہیں تو ایک سو دس ڈیگری سنٹی گریڈ آپ کا ٹمپریشر ہونا چاہیے اگر آپ گلکٹوز ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی چھے کاربن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی سک روز ہے ٹھیک ہے République اور اگر آپ گلکٹوز ایڈ کرتے ہیں تو اٹھیک گھن ساڈی گری سنٹی گریڈ اگر آپ گلکوز ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی اس News مالٹوز ایڈ کرتے ہیں��ڈائی سے کرایڈ ہے تو یہ بسکلی آپ کا ون ایٹی ڈیگری سنٹی گریڈ تک ہونا چاہیے سکروز ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ون سکسٹی دیگری سنٹی گریڈ تک جانا چاہیے اب دیکھیں سیرپ ہمارے پاس دیفرنٹ طرح کیا ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں سیمپل سیرپ ٹھیک ہے یعنی سیمپل سیرپ وہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی سیرف وارٹر اس میں یوز کرتے ہیں جب آپ اس کے سیرپ بناتے ہیں ٹھیک ہے بشیر دلاور صاحب موچٹ ویلکم اچھا جی تو سیمپل سیرپ کا یہ بیسیکلی اگزامپل جو ہے سکروس سیرپ ٹھیک ہے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو آل موچھ جو ہے وہ ہسپیٹرز میں اس کو یہ پلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو کانشیس لیور ہے اس کو جب گلوکوز لیور لو ہو گیا ہے تو اس کو کمپلیٹ پون سکیں ٹھیک ہے اب میڈیکیٹڈ سیرپ وہ ہوتے ہیں جس میں آپ نے میڈیسن ڈالنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس ڈرگ کا یا اس پلان کا آپ نے ایکسپریکٹ اس کے اندر ڈالیں گے یعنی وہ قوام جب آپ بنائیں گے تو اس میں آپ اس کا ایکسپریکٹ ڈالیں گے یعنی اس کے ایکٹیو کیمیکل کنسٹیچوینٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے جس میں میڈیکل میڈیسنل ایجنٹس ہوں گے ٹھیک ہے کچھ ایسے سیرپ بھی ہوتے ہیں جو فلیور سیرپ ہوتے ہیں یعنی جس میں زیادہ قوانٹیٹی فلیورنگ ایجنٹس کا ہو ٹھیک ہے تو ان سیرپ کو بیسیکلی یہ فلیور سیرپ میں کنسیڈر کرتے ہیں یہ آپ کسی بھی پلان کا بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی پلان کے سیرپ کا بنا سکتے ہیں تو ڈیٹس افلیور سیرپ ٹھیک ہے اب دیکھیں اب جو سیرپ ہوتے ہیں جو بیسیکلی سیمپل سیرپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی سیلس پریزرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس کو پریزرپ خودی کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ڈائلوٹی فارم میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں بات آتی ہے کہ آپ آپ نے اس کی کنٹیمینیشن سے اس کو بچانا ہے تاکہ سیمپل سیرپ آپ سے کنٹیمینیٹ نہ ہو کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس لیکوڈ کے کانٹیٹی ہوگی وہ زیادہ ہوگی سو یہاں بات آتی ہے کہ آپ نے اس کو کنٹیمینیشن سے بچانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا فنگائی بغیرہ جو ہے اس میں ایڈ نہ ہو سکے یا وہ اس کا گروت جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر اس کا جو گروت ہے وہ بڑھ نہ سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ ریزرویٹیو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ ایجنٹس ڈالتے ہیں وہ آگے ہم جا کے انشاءالہ پڑھیں گے اب جو ایسے سیرپس ہوتے ہیں جو جس میں زیادہ کونٹیٹی آپ نے شگر کا رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ہنی کا رکھا ہے یا گلیکٹوس کا رکھا ہے ٹھیک ہے یا سکروز کا رکھا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سیچوریٹیٹ جو ہوں گے یعنی جس کے اندر آپ نے اس کی کونٹیٹیز یادہ رکھی ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ٹکننگ ایجنٹ ہے یا فلیورنگ ایجنٹ جو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ آپ سے کرسٹلائز نہ ہو سکے ٹھیک ہے اچھا یہ نان میڈیکیٹڈ سیرف یا فلیور سیرف آپ کسی بھی فلیور کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ان ڈرگز کے لئے بہترین ہے جو ایسیڈ میڈیم میں زیادہ اچھا ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کوئی ایسی سیرف بناتے ہیں جو آپ کا مقصد سٹومک کو ٹارگیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ڈرگ میں آپ کیا کریں اس میں فلیور جو ہے زیادہ ایک کریں ٹھیک ہے یہ فلیور کیا کرتا ہے ایسیڈ میڈیم کو جو ہے نا زیادہ اچھی طرح پرموٹ کرتا ہے ایک منٹ جسٹ ون منٹ کس نے جوئن کیا ہے حرانہ عزتی صاحب اچھا جی اچھا جی ایک ہوتا ہے کچھ ایسی سیرف بھی ہوتے ہیں جو جو ڈرگز کا جو بیٹر ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو کم کرنے کے لئے بھی جو ہے آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو سویٹننگ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی سویٹ ایجنٹ سے ہوتے ہیں جو اس ڈرگز کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ماسک کرسکے اس کو چھپا سکے اچھا جی اچھا جی یہ ہمارا نہیں ہے تو اچھا جی اب یہ دیکھیں اب فار اگزامپل آپ سیرف بنا رہے ہیں ہائیڈرو ڈیسٹیلیشن سے بنا رہے ہیں یا سٹیم ڈیسٹیلیشن ہائیڈرو ڈیسٹیلیشن اور سٹیم ڈیسٹیلیشن کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جسٹ ون منٹ تاکہ میں آپ لوگوں کو صحیح کلیر کر سکا ہوں اس کے بارے میں فرمکنوسی ہے جسٹ ون منٹ فرمکنوسی یہاں پہ ہمارے پاس یہ بسیکلی جو میں کورس کروانے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے ہیں تو آپ لوگ فری آف کاسٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرمکنوسی کا بڑا ڈیٹیل میں ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیے گا میں ذرا وہ لٹائلہ اس پہ پہنچوں کہ ہم اس کو ہائیڈرو ڈیسٹیلیشن اور سٹیم ڈیسٹیلیشن اس کو ڈیٹیل میں ایکسپین کر سکیں ہم 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 یہ آگیا ہم یہاں سے آپ لوگوں کو ہم ہم یہ دیکھیں یہاں سے آپ جو جتنے بھی رغنیات وہ بھی اس میں آپ لوگ کے کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک پلانٹ سے ایکسپریک نکالنا ہے ٹھیک ہے خواہو آپ سیرپ کے لئے نکال رہے ہو خواہو آپ کسی ایرو ارومیٹک اوائلز بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کس طرح نکالنے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں کو وہ بھی کلیار ہو جائے گا تو والیٹ آئلز آئلز وہ ہم اپٹین کرتے ہیں ڈیفرنٹ میٹڈز کے طور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلانٹ کا نیچر کیا ہے اب اس پلانٹ کے نیچر کے مطابق ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اس پراسس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میٹڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ڈیسٹیلیشن کیا ہے بیسیکلی ڈیسٹیلیشن ایز سیپریشن یہ سپریٹ یعنی ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز سے سپریٹ کرنا ہے خواہ ہم نے اس کو وارٹر کے ترو کرنا ہو یا وارٹر یا سٹیم کے ترو کرنا ہو یا سٹیم سے کرنا ہو یا دیسٹیلیشن کرنا ہے اس ایک ایک کو ہم ڈیٹیل میں ایکس ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اگر آپ نے بنانا ہے سیرپ ٹھیک ہے پودینے کا سیرپ آپ نے بنانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس پودینے کا پلانٹ لیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے یہ تو آج میں ساروں کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو یا تو آپ اس کو پلانٹ کے اندر جو ہے اس کو اس کا ڈیسٹیلیشن پروسس کرتے ہیں یا اس کو سٹیم سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ویپر سے ٹھیک ہے اب جو وارٹر ڈیسٹیلیشن ہے جب ہم نے کوئی ایسا پلانٹ لینا ہو جو آپ کو یہ یقین ہو کہ اس پلانٹ نے اس وارٹر کے اندر جب ہیٹ ہونا ہے تو اس نے ڈسٹرکٹ نہیں ہونا یعنی اس کا جو کیمیکل کانسٹیچمنٹ ہے جس کا جو میرا مقصد ہے جو ایک ڈیزیز کے لیے میں نے اس کو یوز کرنا ہے وہ خراب نہیں ہونا تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں وارٹر ڈیسٹیلیشن میٹڈ کو پریفر کرتے ہیں یعنی آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیسٹیلیشن ٹینک ہوتا ہے ڈیسٹیلیٹن ٹینک ٹھیک ہے یا آپ سمجھ لو کہ ایک کنٹینر ہے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے وارٹر having یا ایڈ کرنا ہے وارٹر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے Cream Então جس کا آئر Jean Prote Heids جس کا آپ نے سیرپ بنانا ہے وہ آپ نے ایڈ کرراد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہٹ لگ دے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہٹ لگانے لگاتے وقت آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ اس کے جو ایکٹیوز ہے یہ خراب نہیں ہوں گے تو آپ جو ہے اس میتوڈ کو پریفر کریں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ایک جو ٹھینگ ہوتا ہے ایک طرف سے کیا کرتے ہیں ایک اپر آوٹ لیٹ ہوتا ہے ایک لور آوٹ لیٹ ہوتا ہے یعنی اپر آوٹ لیٹ سے جو ویپرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جاتے ہیں یعنی ویپرز جاتے ہیں اور ایک دوسرے کانٹینر میں جمع ہوتا ہے تمہیں جیہا ہوں ایک اسٹریکٹ ریڈیو ہو جائے اب یہی MEETER جو ہے ترپنٹین اوائل ہے ترپنٹین اوائل کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ایک ڈسٹیلیشن ٹینک لیتے ہیں پلانٹ ایڈ کرنے کے بعد پلانٹ ایڈ کرنے کے بعد اندر ہیٹ چڑھ آتے ہیں ہیٹ چڑھانے کے بعد وہ جو آپ کے ترپنٹین آئل بنتے ہیں یعنی جو ویپلز بنتے ہیں وہ ایک سیپرٹ ٹینک میں کیا ہوتا ہے ایک سپرائٹ ٹنک میں جمع ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کا ایک سٹرٹ لیتے ہیں ایک سٹرٹ لینے کے بعد آپ کسی بھی ایروما تیراپی میں آپ بھی اس کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو ویپر آئے ہوئے ہیں ویپر جو آئے ہوئے ہیں آپ اس کو اسی ہی قوام جو آپ کے سلوشن بنایا ہے اس کے اندر آپ کے پاس سیرپ آ جائے گا اگر آپ نے اس کو ولیٹائل آئل اس سے لینے ہیں اگر آپ نے ایک الگ سپرائٹ دوسرا پرسیجر یوز کرنا ہوگا جس کے اندر آپ نے وارٹر اور جو ایکٹیو ہے اس کو سپرائٹ کرنے کے لئے یعنی ویپر آئل اور وارٹر کو سپرائٹ کرنے کے لئے آپ ایک الگ طریقہ اپلائی کریں گے جس میں سے آئل آپ کے پاس سپرائٹ ہو جائے گا اور وارٹر آپ کے پاس سپرائٹ ہو جائے گا سو دیسیز وارٹر ڈیسٹیلیشن جو ہے بیسیکلی ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو پاسیجر ہے اب وارٹر اینڈ سٹیم ڈیسٹیلیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وارٹر اینڈ سٹیم یعنی ہم نے اس کے اندر وارٹر بھی اٹ کرنا ہے لیکن وارٹر کے ساتھ ہم نے اس کو ایک اس کا جو سسٹم یعنی اس کا جو انڈسٹری میں اس کا جو اپلائیٹس ہوتا ہے یعنی جو مشینری اس کی ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک طرف سے ہیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیٹ دیا جاتا ہے اور دوسرے طرف میں ایک یعنی سٹیم ہیٹ جو ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کانٹینر کے اندر جو ہم نے کانسٹیچوینٹ رکھا ہے یعنی وارٹر کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ ویپرز جو آتے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ڈبل ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے اس میٹڈ میں ہم نے وہ پلانٹ کیس کرتے ہیں جو ڈرائیڈ نیشر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کلو ہو گیا سینہ من ہو گیا اس کے پاودرز جو ہے ہم کیا کرتے ہیں یا پاودرز میکس کرتے ہیں اس ٹینگ کے اندر پھر اس ٹینگ کے اندر اس کو ہم توڑا سا یعنی میکس کرتے ہیں میکس کرنے کے بعد ہیٹ چھڑھاتے ہیں ہیٹ چھڑھانے کے بعد ہمارے پاس ایک کولیکٹر بیجن ہوتا ہے جس کے اندر یہ والیٹائز آئل ویپر سٹیٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کنٹینر میں آکے جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے بسیقلی دیشیز دا آہ وارٹرین سٹینگ ڈیسٹیلیشن تو اس میتڈ یہ میتڈ جو ہے آپ ان پلانٹس کے لیے یوز کرتے ہیں جو ڈرائیڈ نیچر کو یعنی اس کا پہلے پاودر بنائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ اس کے پلانٹس کے ڈسٹرکشن کی چانسز یادہ ہو کہ یہ پلانٹس کے ایکٹیو میرے سے خراب ہو جائیں گے یعنی سافٹ پلانٹس بسیقلی سمجھ دو ٹھیک ہے کہ ان کا ہم اس میں کرتے ہیں یہ والا پروسیجر کو یوز کرتے ہیں ایک ڈائریکٹ سٹیم ڈسٹیلیشن بھی میتڈ ہوتا ہے یہ ان کے لیے یوز کرتے ہیں جو فریش پلانٹس ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ لوگ کو یہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم جو والیٹائلز آئل بناتے ہیں جو ایروما تیرابی میں یوز کرتے ہیں وہ کس طرح آپ ٹین کرتے ہیں وہ ابھی آپ لوگ کو یہاں سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ والیٹائلز آئل جب ہم نے لے دے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی وہ ہم سیپاریٹ کرتے ہیں اس وارٹر سے لیکن جب ہم نے سیرپ بنانا ہے تو سیرپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس وارٹر میں جو میسچر ہے ان ساروں کو لے سیں یہ ہیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر میس ہو پھر اس کے بعد ایک قوام سولیوشن جو ہمارے پاس بنا ہوتا ہے جو میں نے ادھر بتایا تھا سیمی سولیڈ میں آل مستق طریقہ سیم ہی ہے اس کا ٹھیک ہے تو وہ قوام سولیوشن کے اندر آپ نے اس کو میکس کرنا ہے میکس کرنے کے بعد آپ نے بس سیرپ تیار ہو کے آ جائے گا ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سٹیم ڈسٹلیشن ٹھیک ہے جب آپ کے پاس آئی سے فریش پلانٹ ہو جانی تازہ جو بیسیکلی ایک میں کسی نے جان کیا ہے محمد امین خان ہے بیلکم اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے باٹر این سٹیم ڈسٹلیشن کی تو واٹر این سٹیم ڈسٹلیشن کو ہم نے دیکھ لیا کہ بیسیکلی اس میں ہم وہ لیتے ہیں جس کے اندر ہم جو ڈرائیڈ فارم میں ٹھیک ہے اب ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سٹیم ڈسٹلیشن ڈسٹلیشن ڈائریکٹ سٹیم ڈسٹلیشن میں ہم نے کہا کہ اس میں فریش پلانٹ لیتے ہیں بیلکم تازہ ہو ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈسٹلیشن ٹنگ ہوتا ہے اس کے اندر اس پلانٹ میٹریلز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ پاودر کی بات نہیں کر رہے ہیں جس میں آپ پورے پلانٹ کو بھی لے سکتے ہیں لیوز کو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فریش ہو بیسیکلی ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم سٹیم کو پاس کرتے ہیں اس سے سٹیم کو پاس کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ سٹیم جو ہے بیسیکلی اس والیٹیلز کو یعنی اس لیوز کو یا اس پلانٹ کو ہیٹ کرتا جاتا ہے جس کے ادھر سے ان کے ایکٹیو باہر آنا سروہ جاتا ہے اس سلوشن کے اندر سلوشن کے اندر جو وہ آ جاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں فیلٹر کرتے ہیں یا اگر آپ نے والیٹیلز آئل لینے ہیں تو والیٹیلز آئل کو آپ ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں جب تک اس کے آئل جو ہے وہ ویبر سٹیٹ میں کنورٹ نہ ہو ٹھیک ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے ایک الگ آپ کے پاس کنڈینسر ہوگا کنڈینسر سے یہ ہوتے جائیں گے کنڈینسر کو ہم نے اس طرح لگا جاتا ہے کہ ایک طرف سے پانی جو ہے ٹنڈا آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف سے گرم پانی نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹنڈے پانی کے ایڈٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو والیٹیلز آئل ہے بیسیکلی اس کا جو ہیٹنگ کے پاسٹی اس کو ہم کم کرسکے اور وہ ڈائریکٹلی لیکویڈ سٹیٹ میں آ جائیں کیونکہ وہ تو ویپر سٹیٹ میں ہیں بیسیکلی گیشیس فارم میں ہیں تاکہ وہ لیکویڈ سٹیٹ میں آ جائیں تو ٹنڈے ہوں گے تو لیکویڈ سٹیٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو بیسیکلی ان سے والیٹیلز آئل کا ایک سٹیٹ کرنا ہمارے پاس بیسیکلی یہ طریق ہے پیپرمنٹ بیسیکلی اور سپیرمنٹ اس سے ہم جو والیٹیلز آئل اپٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے اروما ترافی میں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس طریقے سے اپٹین کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے ڈسٹرکشن کو بھی نہیں مائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو پلانٹ کا ڈیفیوجن ریٹ ہے اس کو ہائی کریں یعنی پلانٹ کا جو سٹیم ہے اس کو ہائی رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہو جس کی وجہ سے وہ جلدی جو ہے ویپر سٹیٹ میں کنورٹ ہوں گے جتنے جلدی ویپر سٹیٹ میں کنورٹ ہوں گے اس سے جو ہے آپ کا ڈسٹرکشن کا پراسیز اتنا دو ہوگا ایک ہے ڈسٹرکٹیو مہتر ٹھیک ہے یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے اوائلز جو بیسیکلی جس کے اندر آرگینک سبسٹانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایمپیومیٹک آئل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اوائلز جس کے اندر ہمارے پاس کیا زیادہ ہو جس کے اندر والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈ زیادہ ہو ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتے ہیں اس کا جو ایسے اوائلز جو بیسیکلی ہائی سمیل کے ہوتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سمیل ہے وہ بہت دیس سمیل ہے تو ان اوائلز کو ہم اس طریقے سے افٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کے لیئر بننے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایک وس لیئر ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے تیری لیئر یعنی ایک وس لیئر جو ہے بیسیکلی اس میں نیپتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یعنی وہ جس کے اندر جو بیسیکلی وارٹر کے اندر توڑا سے بہت زیادہ سالبل ہو ٹھیک ہے تیری لیئر وہ ہوتا ہے جو فل کمپلیٹلی مطلب جس کے اندر جو کنزیسٹنٹ سالو چھنو ٹھیک ہے تیری ٹائپ کا تو اس وہ ہمارے پاس یہ دو لیئر بننے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے جو ریزینز ہوتے ہیں نا پلانٹ کے جو ایگزو ڈیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ انہیں پلانٹ کو دیکھا ہوگا تو اس کے لیئر ٹھیک ہے جس کے لیئر جب جو ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ رو پڑی ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے وہ ریزین ہے جو ٹیک لیکوڈ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں اس وہ بیسیکلی دسٹرکٹیو میترز سے اس ریزینز کو لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہائی ٹمپریچر پر پھر ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی وہ گولیٹائلز آئل ان کے ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں سیرپ بیسہ ساتھ کور ہو رہا ہے اور آپ کا جو ایروما تیراپی ہے ٹھیک ہے یعنی خوشبو سے جو علاج ہے وہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی یہی ہے اب جو اس کے ایکسپریشن میتر بھی ہوتے ہیں یعنی پریس کرتے ہیں آپ اس پلانٹ کے میٹیریل کو اس سے آپ نے آئلز نکالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ میٹیریل کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک یعنی اس مشینری جو ہم نے اس کے لیے یوز کرنی ہے اب دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چکے جو پلانٹ ہوتے ہیں پلانٹ کے جو لیز ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئلی آئل گلینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس گلینڈ سے ہم یہ کیا کرنا ہے اس آئل کو نکالنا ہے اب ظاہر سی بات ہے پلانٹ ہے تو پلانٹ کو ہم پریس کریں گے کسی چیز سے تب ہی آئل نکلے گا ویسے تو نہیں نکلے گا آپ ہیٹ کرتے رہے وہ تو الگ طریقہ ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے لیکن آپ پریسنگ سے یعنی جو مالٹے کا چھلکہ ہے اس سے ہم آئل نکالتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں اس سے آئل نکالتے ہیں ناریل کا تیل جو بیسکلی نکلتا ہے وہ پریس کرتے ہیں پھر اس سے نکلتا ہے تو یہ بیسکلی وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے ایسے فروٹ جو بیسکلی آم سیٹرس نیچر کو تورش نیچر کو ان ساروں کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں آہ نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ایک آہ لانگ کارپٹ بچائی ہوتی ہے یا آپ کے پاس وہ مشینری جو ہے اس کا جو کنویر بیلٹ ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس مشینری کو کیا کرتے ہیں آہ جو اس مشینری کے چھوٹے چھوٹے نیڈلز یا پروجیکشن ہوتے ہیں وہ اس پر اپلائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس آئلز گلینڈز کے اندر پینیٹریٹ کر کے جاتے ہیں پینیٹریشن کے بعد کیا کرتے ہیں وہ اسے کریٹ ہو جاتا ہے اس کا آئل ظاہر سی بات ہے آپ نے رپچر کر لیا تو آئل ہی نکلے گا ٹھیک ہے جس طرح آپ اپنے سکین کو رپچر کرتے ہیں تو اسے بلڈی نکلتا ہے تو اسی طرح ہم نے کیا کر دیا ہم نے اس پلانٹ میٹیریل کو بیسکلی کیا اس گل گلینڈز کو ہم نے رپچر کر دی جب گلینڈ رپچر ہوگا تو ہمارے پاس وہ جو اس کا سکریشن ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا یہ طریقہ کیا ہے یہ طریقہ ہے ہمارے پاس سیٹرس فروٹ جتنے ہوتے ہیں یعنی ترس جتنے بھی جس طرح لیمن ہے اورنج ہے ٹھیک ہے ان سے آئل اپٹین کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے یہ بسکلی اگر آپ کو یہ گریپ حاصل ہو گئی تو یو وی 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 ون اف دا بیسٹ ارومہ ترابیس این فلیورج میتھر ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں اس میتھر کے اندر ہم پلانٹ کے پاس سے وولیٹائلز آل اپٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑے سے سمال ایم آنٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آئیسے آئل جو ڈیسٹیلیشن پروسیس کی وجہ سے ڈیکمپوزڈ ہو ٹھیک ہے یعنی اس کا ڈیکمپوزڈ ہونے کا ڈر ہو تو آپ اس طریقے سے آپ اس کو اپٹین کر سکتے ہیں یعنی آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ اس کا جو ولٹ ایل ایل ہے وہ ڈیسٹیلیشن پرسنس ہے یعنی بائی ہیٹنگ ہے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ڈیکمپوز ہو جائے گا اس کا نیشر بلکل خراب ہو جائے گا جس کا ہمیں ضرورت ہے تو آپ اس طریقے کو اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کا جو پرسیجر کیا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کچھ ایسے اوائلز لیتے ہیں جو ویڈاؤٹ سمیل ہو یعنی جس کا سمیل نہ ہو اس کا ایک لیئر بناتے ہیں ایک گلاس فلیٹ لیتے ہیں بڑھاتے ہیں اس کے اوپر اس کا لیئر بناتے ہیں اور اس کے اوپر لیئر بنانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر لیوز یا جس جس سے آپ نے اس کا نکالنا ہے موسلی لیوز سے ہی نکالتے ہیں تو اس کو آپ سپریٹ کرتے ہیں پورا لیئر بناتے ہیں لیئر بنانے کے بعد یعنی جو فکسٹ آئل ہے وہ جو آپ کے پاس لیوز ہے وہ اس کے اندر کیونکہ آئلس ٹو آئل جو ریلیشن ہے یعنی we said that live dissolve live یعنی سالوبل جو چیزیں ہوں گے وارٹر سالوبل وہ وارٹر کے ہی اندر سالوبل ہوں گے اسی طرح جو ہمارے پاس لیپٹ سالوبل ہے وہ وارٹر کے اندر نہیں ہوسکتے وہ لیپٹ کے اندر ہی سالوبل ہوں گے تو اس لیے ہم فکس آئل اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے آئل ہی نکالنا ہے تو کچھ نہ کچھ آئل جو ہے وہ آپس میں ہے اٹریکشن یا ریپلشن کی وجہ سے ہمارے پاس وہ جو آئلز ہوتے ہیں وہ باہر سرفیس کی طرف آ جائیں گے اب کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ جو آپ نے اولڈ پیٹنز لیے ہوتے ہیں یعنی جو لیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے جو لیے ہوئے ہیں جو آپ نے اس کو سپریڈ کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس فکس آئل ہے وہ اس کے اندر ابزارب ہو جاتے ہیں اور اس کا جو فریگرنس ہوتا ہے یعنی اس کا جو ایک خاص میل ہے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں یعنی ختم ہونے کا کیا مطلب ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیٹنز کے اندر یا اس لیوز کے اندر وہ والیٹال آئل ابزارب یہ ہو گیا ہے اس آئل کے اندر جو فکس آئل ہم نے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو بیسیکلی یہ میکنیزم جو ہے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی آئل کو کس طرح اپٹین کرتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے اس آئل کو اس سے سپریڈ کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم آلکوہل یوز کر کے اس سے سپریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی اس کو زیادہ تر آج کل یوز نہیں کیا جاتا لیکن زیادہ سے زیادہ موسٹلی یہ پرفیوم انڈسٹری جو ہے جہاں پہ خشبو بغیرہ بنائی جاتی ہے اس میں ہمارے پاس یہ طریقہ یوز ہوتا ہے اب انزائیمیٹک ہائیڈرولیسیز جو ہے اچھا روز پیٹلز جو ہے بیسیکلی اسے ہم اس طریقے سے اس کو آبٹین کر انزائیمیٹک ہائیڈرولیسیز میں کیا کرتے ہیں ایک خاص انزائیم لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک خاص انزائیم لیتے ہیں اور اس کا مطلب اس لیوبز پہ یعنی سالوشن ہوتا ہے انزائیم کا اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں جو بلائیکوسائیڈز ہوتے ہیں جو کارڈیو بلائکوسائیڈز آغرا ہیں یہ آپ لوگوں کو میں پڑھاؤں گا شاید کل جو ہے اس کا لیکچر ہوگا ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ کو نہیں جو میں نے فرما کا گنوسی کا کورس سورو کروایا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ فری افقاظ جوائن کر رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آج تین لیکچر ہوئے ہیں اس کے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں آپ لوگ کے ساتھ لینک بھی شائر کر دوں گا تو ان میں میں نے گلائیکوسائیڈ پر بڑا ڈیٹیل میں ایکسپین کیا کہ گلائیکوسائیڈ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں جو گلائیکوسائیڈ آپ اپٹین کرتے ہیں تو آپ انزائیمیٹک ہیڈرولائیسس کی طرف جاتے ہیں سپیشل انزائیمز ہوتے ہیں اس کا سولیوشن بناتے ہیں یا اسی انزائیم کو آپ اسی ہی پلانٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایکزیپٹ گلائیکوسائیڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے اب ایک ہے سالونٹ ایکسپیکشن ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرتا ہے سپیسیفک اورگینک سالونٹ جو ہے اس کے لئے یوز کی جاتے ہیں وہ لیٹائل آئل کو اپٹین کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے ایک سپیشل جو سالونٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس سالونٹ کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے کیمکل رییکشن کی وجہ سے اس جو سالونٹ ہے اس کا جو نیچر ہوگا یعنی جو ہم نے وہ لیٹائل آئل اپٹین کرنا ہے سو بیسیکلی یہ اس کے طریقے ہیں یہ ہمارے پاس بولٹائل آئل ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ہم نے طریقہ پڑھ لیا کہ ایک تو ہم نے سٹیم ڈیسٹیلیشن کی پھر ہم نے ہائیڈرو ڈیسٹیلیشن کی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہائیڈرو ڈیسٹیلیشن کے بعد آپ کے پاس جو لیکوڈ آیا ہے آپ نے ایک سپریٹ کنٹینر میں شیفٹ کر دیا ہے سپریٹ کنٹینر میں شیفٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سلیوشن ہے اس کے ساتھ مکس کیا اب مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں تک آپ کا قوام کتنا بنائے آپ انڈسٹری جو سٹیڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کی طرف جائیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں اب یہاں پہ جو آپ کے پاس جو سلیوشن آیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی قوانٹیٹی کتنی ہے اس میں آپ نے کتنا شوگر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کتنا لیٹھ ہے ٹھیک ہے اور آپ جو اس کے اندر جو آپ کے پاس سلیوشن ہے اس کو بھی آپ میرے کیے کہ کتنا ایمل میرے پاس سلیوشن ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہئے کتنا ایماؤنٹ آپ آپ نے جو ڈرگ لیا تھا وہ کتنا ایماؤنٹ آپ نے دیا دی ٹھیک ہے اور آپ یعنی پاودر فارم میں خواب آپ کے پاس لیوس فارم word ٹھیک ہے ہیٹ کتنا آپ نے دیا تھا یہ ساری چیزیں جو پروڈکشن ورکر ہے وہ پروڈکشن انچارج کو بتائے گا پروڈکشن انچارج جو ہے کوالیٹی کنٹرول منیجر کو بتائے گا کہ بیسیکلی میرے پاس یہ ریزلٹ آیا ہے جو بیسیکلی یعنی ہمارے پاس اتنا امام ہم نے یہی اس کیا تھا اتنا ہمارے پاس اب آیا ہے اب آپ نے کتنا ڈرگ لیا تھا کتنا قوام آپ نے بنایا تھا کتنا ہے امیل کا اب کتنا آیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے ساتھ اب اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے فلیورنگ ایجنٹس اس کے پاس ہم چلتے ہیں فلیورنگ ایجنٹس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فلیورنگ ایجنٹ جو آپ کے پاس ایٹ کرنا ہے آپ نے یہ کتنا ایٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ سلائیڈ پڑھتے ہیں اچھا جی تو فلیورنگ ایجنٹس کے لئے ہمارے پاس یہ آیا ہے ایک سی پیانٹ اب دیکھیں اچھا جی یہ اٹھنا ہی ہے چھلو اب دیکھیں ایک ہم نے بات کی جو ویلیکل یہاں پہ دوبارہ آپ کو کلیار کرنے جائیں آپ لوگ وہاں پہ سٹیک ہوتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوام بھی بنا ہے اور ہمارے پاس وہ سلوشن بھی بنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو جس پلانٹ کا ہم نے اس کے ایکٹیوز ہمارے پاس ایک لیکوٹ فارم میں آگئے قوام بھی بنا ہے آپ پاس وہ بھی بنا ہے اب آپ نے ایک بات یاد رکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اس کا کوئی اپنا ایکشن تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی جس طرح وارٹر ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سلوشن ہے اس کے اندر آپ نے ایک ڈرگ کو ڈالنا ہے اب جو میجر کوانٹٹی میں ہوگا وہ بسیکلی ایک ویہیکل کے طور پر کرنا ہے یعنی اس سلوشن نے اس وارٹر نے اس ڈرگ کو بسیکلی کیری کرنا ہے ظاہر ہی بات ہے وارٹر کے بارے تو ڈرگ نہیں ہوگا ڈرگ آپ کے پاس نہیں آسکتا کیونکہ آپ کے پاس ایکٹیوز اسی میں ہی آگئے ہیں تو وہ آپ کا ویہیکل ہے اور دوسرا آپ کا ایکٹیو کانسٹیچمنٹ ہے یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہربل میڈیسن ہے آپ گلیسرینز الکوہل وارٹر جو ہے بسیکلی اس کو ایزا ویہیکل کے طور پر لے سکتے ہیں بہت سارے اور بھی ہیں آپ اس کو ایزا ویہیکل کے طور پر لے آئیلی کے لئے اگر آپ نے آئیلی ویہیکل لینے ہیں تو ویجی ٹیبلز آئیل لے سکتے ہیں مینرلز آئیل لے سکتے ہیں کوئی بھی آئیل لے سکتے ہیں جو آپ اس سلیوشن کو اس آئیل کا بھی آپ نے پرپرٹی دیکھنی ہے کہ کیا اس آئیل کی جو پرپرٹی ہے وہ بسیکلی یہ ہے کہ نہیں اس ڈرگ کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہ ہوتا ہوتا ہے کلاس اینڈ ہو رہی ہے کلاس اینڈ ہو رہی ہے اچھا جی ایک ہوتے ہیں سٹیبلیزر یعنی جو اس سلیوشن کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ جو پرادکٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا اور ڈی گریڈ نہ ہو یعنی اگر آپ نے ایک سیرف کا ایکشل لینا ہے کہ وہ بیسیکلی لنگز پر کام کرے تو سیرف نے تو زائر سی بات ہے ایک بار اس نے میجے سے گزارنا ہے پھر اس کے بعد انٹسٹین سے گزارنا ہے انٹسٹین کے بعد اس نے اپزار بھونا ہے بلڈ میں جانا ہے بلڈ میں جانے کے بعد اس نے ہرڈ میں جانا ہے ہرڈ کے بعد اس نے جانا ہے لنگز کے اندر تو اب اتنی لمبی جو کہانی ہے اس ڈرگ نے جو سفر اتنا لمبا سفر پر کرنا ہے اس کے لیے سٹیبلیٹی تو ہونی چاہیئے اس کے اندر تو وہ بیسیکلی کیا ہے آپ اس کے اندر سٹیبلائزنگ ایجن ڈالتے ہیں یا سٹیبلائزر ایڈ کرتے ہیں تاکہ جو ستمک کے اندر جو پی ایچ ہے اس کو ایفیکٹ نہ کر سکے جو انٹسٹین کے اندر نارمل فلورا پڑے ہیں وہ اس کو ایفیکٹ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ سٹیبلائزر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پریزر ویٹیوز بھی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پریزر ویٹیوز میں آپ کے پاس یعنی کہ وہ ڈرگ اگر آپ کنٹینر میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینر میں رکھنے کی وجہ سے اس طرح نہ ہو کہ مائکروب جو ہے یا ہمارے پاس جو بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے فنجائی ہے وہ اس میں ایڈ ہونے کے بعد اس ڈرگ کا یا اس سیرپ کا ایکشن کو چین نہ کر سکے تو اس پریزر ویٹیوز ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ مائکرو آرگینیزم کے اٹیک سے بچ سکے ظاہر سی بات ہے پریزر ویٹیوز آپ ڈالیں گے تو مائکروبز ایڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے سو بیسیکلی بنزویک ایسیڈ فاربک ایسیڈ سوڈیوم بنزوییڈ ٹھیک ہے ایسیٹک ایسیڈ اس میں اس کو یوز کرتے ہیں ایزا پریزر ویٹیو ایجنٹ ٹھیک ہے اب ایک ہوتے ہیں سسپینڈنگ ایجنٹ سسپینڈنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسا سیرپ بنانا ہے جو اس سلوشن کے اندر وہ ڈرگ بیسیکلی نظر آ سکے یعنی اس کا پاودر جس طرح سسپینشن ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 بنانا ہے یا ایک ایسا سیرپ بنانا ہے جو پیسیفکلی چوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو قوانٹیٹی ہے یعنی وہ پاودر فارم میں نظر آیا ہے اس سالوشن کے اندر سسپینشن کی فارم میں آپ یعنی وہ جو آپ کے پاس پاودرز ہیں اس ڈرگ کے وہ یا وہ کیا ہو وہ فلوٹ کر رہے ہو بیسیکلی اس سالوشن کے اندر نظر آ رہے ہو ڈیٹیس کل سسپینشن اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا زیادہ تیک بناتے ہیں جو قوام ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس ڈرگ کی کوئنٹیٹی ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کا پارٹیکل سائز تھوڑا سا زیادہ رکھ لے تو ڈیٹیس دا بیسیکلی آ پریزرویٹیو آ سوری سسپینڈنگ ایجنٹ اس کا کام کیا ہوتا ہے تو اس سسپینڈنگ ایجنٹ کو اس لیے ہم ڈالتے ہیں تاکہ اس ڈرگ کو بیسیکلی ایکزیکٹلی اس سلوشن کے اندر جو ہے سسپینڈ کر سکے ٹھیک ہے پکڑے اس کو اس سلوشن کے اندر کے بیسیکلی اس میں ہے ٹھیک ہے ایملسی فائنگ ایجنٹ اب دیکھیں ایملسی فائنگ ایجنٹ وہ ہوتے ہیں کہ اگر فار ایکزامپل آپ کی جتنے بھی گند ہے بیسیکلی وہ آلموسٹ اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کیا کرتے ہیں اس کا ہم ریزین لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس سلوشن کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سرفیس ایکٹیو انگریجنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایملسی بناتے ہیں یعنی جو وارٹر اور ایل کا جو انٹر فیس ہے یعنی ہمارا اگر شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہو تو کائلو مایکرونز ہوتے ہیں کائلو مایکرونز بائیو کمیسی میں ہم پڑھتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں کائلو مایکرونز بیسیکلی جو ایسے ڈرگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو وارٹر سالوبل نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں آپ نے پاس اٹیج کر دیتے ہیں اور بلڈ ویسل کے اندر اس کو لے کے جاتے ہیں یعنی بیسیکلی دیز آردہ کائلو مایکرونز ٹھیک ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ڈرگ کو ٹرانسپورٹ کرنا ٹھیک ہے جو باقی سبجیکٹ سے ہم وہ بھی انشاءاللہ کور کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیجئے گا وہ فری ایف کاسٹ ہے آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے ویب سائٹ پہ بھی اپ لوڈ ہوں گے اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہوں گے ایڈوانس کورسی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لوگ لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ مور برادر ہوتا جائے گا یعنی ایک انسان کے جسم کو آپ بہتر طریقے سے سمجھیں گے جب آپ بہتر طریقے سے سمجھیں گے تو آپ اپنے مریض کا علاج اچھے طریقے سے بھی کر سکیں گے اور اس کی تشخیص بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی کیا ہے ہمارے پاس املسی فائنڈ ایجنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس گم اکیشیا ہے گم ترگر کینٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس موٹفلی گند ہوتے ہیں وہ اس کو ایزا املسی فائنڈ ایجنٹ پہ طور پہ یوز کیے جاتے ہیں اچھا جی ایک ہوتے ہیں سالوبلائزر سالوبلائزر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس ڈرگ کی سالوبلیٹی کو انہانس کر دیتے ہیں اس سالوشن کے اندر ایک منٹ ازان ہو جائے پھر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سالوبلائزر 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 سالوبیلائزر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس ڈرگ کی جو سالوبیلٹی ہے اس سالوشن کے اندر وہ زیادہ کر دیتے ہیں اسی طرح کلرنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے سیرپ کا ایگزیکٹ کیا کلر ہو تو آپ اس میں کلرنگ ایجنٹس ڈال دیں کوئی بھی کلرنگ ایجنٹ اس میں ڈال سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کلر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کلر ایڈ کرنا ہے کلرنگ ایجنٹ بسی کلی اندھانس کرتا ہے اس کے کلر کو اٹریکٹیو بناتا ہے اس سیرپ کو کچھ ہوتے ہیں فلیورنگ ایجنٹس جو آپ کے فلیورنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو فلیور کو امپروف کرتے ہیں جو سمیل ہے اس ڈرگ کی جو صحیح نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے پاس ایپل ہے بیسیکل جنجر ہے لو ہے روز ہے آپ اس کو کسی کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سویٹننگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کو امپروف کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیکرین ایڈ کر سکتے ہیں سوربیٹال ایڈ کر سکتے ہیں سپروز کوئی بھی شکر ہنی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ایڈ کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اس سیرپ کے اندر اب آپ کا سلوشن بالکل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پیک کرنا ہے ٹھیک ہے جاز کے اندر ہی پیک کریں گے ہمارے پاس دو طرح کنٹینر ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس گلاس دیکھے اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس پلاسٹک کنٹینر پلاسٹک کنٹینر کنٹینر جو ہوتے ہیں مرسلی کلرلیس ہوتے ہیں یا براون کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور جو گلاس کنٹینر ہوتے ہیں وہ بھی کلرلیس ہو جاتے ہیں یا براون کلر کے فارم میں ہوتے ہیں دیپین کرتا ہے کون سا کلر ہے لیکن ہمارے پاس یہی دو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اور بھی ہوتے ہیں کافی سارے لیکن زیادہ تری ہے یہ کورکس ہیں یعنی یہ بوتل کا کیپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ڈیفرنٹ سائز کے ہوتے ہیں یہ اے بی سی ڈی اس کے فارم دیئے ہوئے ہیں یعنی کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ کچھ کا جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا چیز ساتھ دی ہوتی ہے تاکہ اس کو پیارا لگے ٹھیک ہے ڈیپین کرتا ہے جہاں ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو مرکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو جتنا پیارا بنائیں گے لوگ اتنا اچھا لیں گے کیونکہ کچھ پیشن کی اسائیگی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنا میڈیسن اچھی طرح پیٹ کر کے لیں گے خواہ اس میں کچھ بھی ہو ٹھیک ہے کپسول اچھے پیارے نظر آ رہے ہو ٹھیک ہے جو آپ نے سی ڈیپ کی پیکنگ کی ہے وہ پیاری ہو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کی مرکیٹنگ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ انحانس ہو ٹھیک ہے آپ چاہتے کہ مزید میرے پروڈکٹ جو ہے وہ کیونکہ لوگ زیادہ چاہنے والے ہوں گے تو آپ کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے تو آپ کے پروڈکٹ زیادہ سیل ہوں گے اب یہ تو ہمارے پاس کیا ہے اب ہم نے پیک بھی کر دی ہے اب یہاں پہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے پیکنگ جو ہے بسیکلی پیکنگ یہ یہاں پہ بھی یہ خیال کرنا ہے کہ کس نے پیکنگ کی ہے کتنے جارز ہیں جارز کی کتنا سائز ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے بوترز جو کنٹینرز جیس کے اندر آپ نے اس کو بڑھنا ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو لٹائلز ہے اگر آپ اس طرح انڈسٹری میں بنا جاتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ بھی سہم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب سٹورج آپ نے جو کرنی ہے آپ کے پاس بلکل پروڈکشن ایریا سے پیکنگ ایریا میں بات چلی گئی پیکنگ کے بعد آپ کے پاس ساری چیزیں ہو گئی لیبلنگ ہو گئی ٹھیک ہے نام آپ کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے آپ نے دریپ کا رجسٹریشن نمبر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو کنٹرا انڈکیشن ہے اگر آپ کے سیرپس کے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر دیا جیے گا اگر نہیں ہے تو نہیں جو ویسے ہدایات ہوتے ہیں کہ نمی اور سے بچائیں اس کو ٹھیک ہے اسی طرح باقی ہائی ٹمپریچر سے اس کو بچائیں ٹھیک ہے ایسی جگہ پر سٹور کریں جہاں پر زیادہ نمی وغیرہ نہ ہو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں کنٹیمنیشن نہ ہو یہ آپ نے لیک لی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے مینیفیکسرنگ ڈیٹ لیں گی کہ بیسی کے لیے جو مینیفیکسرنگ ڈیٹ ہوگا وہ آپ کے پاس پرنٹر اسی ہی کے اندر ہوتا ہے یا آپ کے پاس جواریڈی پیک ہوتے ہیں اس پر لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جس کا اندر آپ نے پیک کرنا ہے اس کا لگا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی نیم ہو گیا ڈیو کی ریجسٹریشن ہوگئی ٹھیک ہے سیرف کے اندر کنٹیچون ڈال دی ہے کنٹیچون کے نام نیگ دی ہے اس کی کوانٹیٹی آپ نے ایڈ کر دی ٹھیک ہے سب کچھ الیڈی ہو گیا ٹھیک ہے فائلٹی کنٹرول والوں کی طرف سے بھی اپروو ہو گیا کہ آپ اس طرف کو آگے جا کے پیک کر سکتے پیک بھی ہو گیا پیک کرنے کے بعد سٹور کرنا ہے اب اگر آپ نے انڈسٹری کے اندر سٹور کرنا ہے انڈسٹری میں خاص کریار رکھیں کہ تیمپریچر آپ کا منٹین سٹیبل تیمپریچر ہو اس طرح نہ ہو کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو زیادہ ہو تو آپ کے دینیشر ہو سکتے ہیں آپ کے جو ایکٹیوز ہے کم ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کنسٹیچونٹ ہے یا جو آپ کا سیرف بنا ہے وہ برف نہ بن جائے ٹھیک ہے وہ زیادہ تیک نہ بن جائے تو یہ ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ کرنا ہے کنٹینرز کو فیل اور اس کے اندر ائر جو ہے نہ چلی جائے ٹھیک ہے اس طرح نہ ہو کہ آپ کے کنٹینرز کے اندر جو ہے ائر انڈر ہو ٹھیک ہے جو ائر ہوگی تو پاسیبیلٹی ہے اس کے اندر مائکروب جو ہے مائکروب تو کسی کو نظر نہیں آتے تو مائکروب جو ہے بسیکلی اس کے اندر جا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کمپلیٹلی کنٹیمینیشن سے فری رکھنا ہے کنٹیمینیشن سے فری نہیں رکھا تو سمجھ لے آپ کی مائکروبیل گروت ہوگی مائکروبیل گروت ہوگی تو آپ کا سیرف سیرف کا نہیں رکھا اچھا جی اچھا تو یہ ہمارا پہلا سلائیڈ ہے نیکس بھی ہم آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں اچھی اچھی سلائیڈ اور وہاں سے اچھا کنٹین اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ بھی ہم پرول کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو ہمارے خاص کر ہمارے فلسوی میں بہت ایوز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خساندہ ایک ہوتا ہے جوشاندہ وہ بھی آج ہم پڑھتے ہیں ابھی کس طرح اس کو تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیل ایکسپینیشن آف انڈسٹری نہیں ملٹیپل دوزیج ریجیم اچھا جی یہ بک جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ساری شیئر کر دوں گا یہاں سے جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہاں سے آپ لوگ ڈالی جئے گا ٹھیک ہے ویسے پوشش کریں میں بھی ہمارا آج کا لیکچر کچھتے کا نہ ہو جائے کل میں بھی ہو اور کل جو ہے آپ لوگ کے ساتھ ٹیسٹ کا لینک بھی شیئر کیا جائے گا وہ ٹیسٹ آپ لوگوں نے ضرور پرفارن کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا آتا ہے وہ لگ دے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹاپر بنیں کوشش تو کرے کہ سارے ٹاپر بن جائے ٹھیک ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کو فری آف کاؤس باقی چیزیں بھی پڑھا دیں اس لیے کہ آپ لوگ اچھا فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی آپ لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں لے کے آنگے آپ لوگ کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو باقی جو فرما گنوسی کا جو کورس ہیں وہ آپ لوگ سارے فری آف کاؤسٹ ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ جائن کر لیجئے اور ایک ایک لیکچر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ بیسکلی ڈوزیج کو کس طرح ہم کلکولیٹ کریں گے یہ تو ہم نہیں کور کریں گے لیکن یہاں پہ اچھا وہ تو اس میں نہیں انشاء میں نے شاہد اب اگر سلایڈ دویا ہی اسار پہ جیے ملٹی کرد اچھا یہ ہے اچھا یہ کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لیجئے گا بھی شیرپ میں کسی کا کوئی بھی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں والیکم سلام ہم پاکستان میں پردہ آیا میری ملیش بڑی کم زور آیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر ہم میلیا میں سے شہد میری ملیش اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ ہوں کہ انگلیش ہم ٹھیک کریں گے اس لیے تو ہم آپ لوگوں کو ایڈوانس کورسیز کرا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی انگلیش بھی ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیب کے اچھے پریکٹیشنر بھی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور بات بتا دیں کہ جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو پانچ ساتھ منٹ کے بعد مجھے نیند شروع ہو جاتی چاہے میں جتنا مرضی سویا بھی آیا میرے سے پڑھا نہیں گیتا مجھے نیند آنے شروع جاتی ہے اس کی کیا وجہ اس کا علاج ہے پہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر لیٹ کے پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے ابھی میں کیسے بیٹھا ہوں ابھی میں ایسے ہی ہے بیٹھ کے بھی آپ کو نیند آجاتی ہے بیٹھ کے بھی آجاتی ہے لیٹھ کے بہت کام بڑھتا ہوں بیٹھ کے پڑھ پڑھنے اچھا آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا زمین پہ کرسی پہ بیٹھتا ہوں یا بیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے دیواز کے ساتھ راکے نا تکلیاں اچھا آپ اس طرح کریں گے آپ طریقہ چینج کریں نا اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں مطلب آپ کو بھوک پڑھتے ہیں صرف دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھیں اس سے یہ ہوگا ہے کہ آپ کو نروس سسٹم ہوگا وہ تھوڑا سا ایکٹی ہو رہے گا اس کمپیر جو آپ چھوک کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جس کے آپ کے ساتھ یعنی ایک ٹاپک آپ نے پڑھا اس کے ساتھ ڈسکرس کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ کی یہ ہوگی ڈسکشن کے بعد آپ کی جو انرجی ہوگیا اور بھی زیادہ ہوگی تو آپ کو سمجھنے بیٹھ آنے ہوگی ایک ٹیبلٹ ہے وہ سر نے بتا دی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینا کون ٹیبلٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی لیا جلے ساتھ اس سے آپ کی جو ہے جو آپ کے نروس سسٹم ہوگا وہ زیادہ ایکٹیو رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ لیا کریں انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کس طرح پڑھتے ہیں پھر پھر دن میں ایک لینے ہیں ہاں ہاں دن میں ایک لیا کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ہوگا ٹینا کون ٹینا کون ٹینا کون ہاں گروپ میں بھی شیئر کر دیا ہے جزار کون ٹھیک ہے اور کسی کا کوئی پھر ہم انفیوزنز اور ڈیکوکشنز پہ جاتے ہیں انگلیش میں مجھے بھی مسئلہ ہے اردو میں میں صحیح سے ٹرانسلیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو بھی مسئلہ ہے اردو میں انگلیش میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرے تو انشاءاللہ ہیستہ ہیستہ ہماری اردو بھی ایمپرووب ہوتی جائے گیا اور آپ لوگوں کی انگلیش بھی سپرانگر ہوتی جائے گیا انشاءاللہ سلام علیکم اچھا سر یہ نا انیس سو بیس اسو میں محروف شکالر تھے سید سلمان ندیو صاحب انہوں نے خطبات دے دیا تھے جو خطبات مدراز کے نام سمجھتے ہیں انہوں نے انیس سو بیس اسو میں کہا تھا کہ آپ جو نا مسلمان جو نا انگلیش چیخ لیں یہ مجھوڑی ہے یہ آپ سلمانوں کی زبان بلکل آپ ان کی بات کو کی ہوئی ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اگر ہم کامپیٹنٹ رکھتے ہیں تو ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ہم تو صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے کلینک تک رہے بس ہم نے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ہر لینگویج سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آرابی بھی سیکھیں گے جاپانیس بھی سیکھیں گے اسی طرح انگلیش بھی سیکھیں گے ہر لینگویج پہ ہمیں گریپ ہوگا پہل ہم سکسیسفل ہوں گے کامپ کامپ انگلیش تو ضروری ہے انگلیش تو بہت ضروری ہے یہ تو انٹرنیشنل لینگویج ہے نا ابھی میں اپنے نا ابھی آپ یہ کہنا ہے کہ پچاس آر کی عمر میں ایسا ہم نے کیا کیا پچانا سال کے عمر میں ایسا ہم نے کیا بھول مارشان اللہ نہیں مارشان اللہ میرے ستر بیشلی پیائن تاکہ میں اپنے پریکسس بہت حکمت کی وہ آسانی سے کر سکتے ہیں نہیں مارشان اللہ حکیم عامر صاحب بڑے اچھے اچھے پورسیز بھی لے رہے ہیں انٹرمارشنل تو یہ اچھی بات ہے اہستہ اہستہ بندہ ایمپروف ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ لینگوژی سیکھ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دین میں سب کچھ بنتا ہے اہستہ اہستہ ایمپروومنٹ آتی ہے اب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پچاسا رے جو گئی آپ نے کیا کرنا ہمیں انگلیشی کر کے صحیح 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 چلے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں انفیوزن ڈیکاوکشنز انفیوزنز ہوتے ہیں خساندے اور ڈیکاوکشنز بسیکلی جو ہمارے لفظ میں اسے ہم کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یعنی کیا کرتے ہیں آپ ڈرگ کو لیتے ہیں یا اس جو ڈرگ سے آپ نے خساندہ تیار کرنا ہے اس کے اندر یا آپ توڑا سا ہیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے توڑا سا ہیٹ دینے کے بعد وہ جتنے بھی ایکٹیو کنسٹیچمنٹ ہوں گے یعنی زیادہ ہیٹ نہیں دینے ٹھیک ہے پھر اور وہ الٹا ہو جائے گا ہیٹ دینے کی وجہ سے کیا ہوں گے وہ جتنے بھی کنسٹیچمنٹ ہوں گے تھوڑا سا ہیٹ یا کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیار ہو جاتے ہیں کچھ ایسے پلانٹ ہیں ہمارے پاس جو کول ہیٹ پہ ہی ایکٹیو کنسٹیچمنٹ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بیشکلی خساندہ اس طرح کا تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ایکٹیو کنسٹیچمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو ہم اگر ڈیکوکشن کی بات کرتے ہیں ڈیکوکشن کا بھی سمجھا دیتا ہوں پھر کمپیریزن ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہم جب ڈیکوکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ہیٹ زیادہ دیتے ہیں یعنی اس کی بائلنگ کرتے ہیں یعنی بائلنگ جب نہ ہو تب ہمارے پاس ڈیکوکشن نہیں بنتا اگر ہمارے پاس ڈیکوکشن نہیں ہے یعنی ہم نے ڈیکوکول ٹاپریشر پہ تیار تو ٹھیک ہے کم ہیٹ دے ہو ہم نے نہیں کی پہر ہمارے پاس inauguration بنے گا اور اگر ڈیکوکشن بنانا ہے تو ہم نے اُس کو بائل کرنا ہے اُس ڈرک کو کوئی بھی ڈرک آپ نے لئے ہو یعنی کوئی بھی ٹاپاپنے لی ہے کسی بھی پلانٹ سے آپ نے کسی بھی پلانٹ کا آپ خسندہ یا جسندہ تحیار کرنا ہے تو اس میں ہم نے ہیٹ کرنا ضروری ہے اب جو ولیٹائل کنسٹیچونٹ ہوتے ہیں انفیجنز کے اندر وہ زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہم نے زیادہ نہیں ہیٹ کیا تو وہ ویپرز نہیں بنیں گے ویپرز نہیں بنیں گے تو ولیٹائلز ظاہر نہیں اڑیں گے لیکن جو ہمارے پاس ڈیکوکشن ہے کیونکہ اس میں ہیٹ کیا ہے اس ڈرگ کو اس لیکوٹ کے اندر تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے ایوپوریشن ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ جو ہمارے پاس ولیٹائلز ہیں وہ اس میں زیادہ مقدار میں نہیں ہوتے لیکن نان ولیٹائل کنسٹیچونٹ جو ہوں گے جو بیسیکلی گلائیکو سائیڈ میں ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو باقی چیزیں ہیں وہ اس میں فیٹس کا جو پوائنٹریٹی ہے وہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ولیٹائلز آئل اس میں نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں لیکن کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو انفیوزن بناتے ہیں خساندہ جواب تیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہیڈ سینسٹیو میٹیریلز زیادہ ہوتے ہیں یعنی آئیسیٹ ڈرگز آپ کے پاس جو ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی جس کا چاند زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی ڈینیچرنگ ہو سکے یعنی ڈیکمپوزیشن ہو سکے یعنی وہ ڈرگ جو بیسیکلی آپ کو چاہیے جس جو جس کا آپ کو ایکشن چاہیے وہ اس میں زیادہ پیر ہمارے پاس اس زیادہ ہیڈ کی وجہ سے اس میں نہیں رہتا کیونکہ اس میں ہم زیادہ ہیڈ دیتے نہیں ہیں خساندے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے سینسٹیو میٹیریلز ہوتے ہیں جو ہیڈ کی وجہ سے ڈینیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس ڈیکوکشنز ہوتے ہیں ان میں جو آپ ڈرگ لیتے ہیں وہ ہیڈ سٹیبل ہوتے ہیں یعنی آپ جتنا بھی اس کو ہیڈ کرتا رہیں وہ خراب نہیں ہوتا اس کے سٹرکشر میں کوئی چینجز نہیں آتے سٹرکشر میں چینجز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس کے ساخت میں کوئی چینجز نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرگ سٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کا پیر ایکشن بھی صحیح ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہساندے ہم بناتے ہیں وہ ایسے ڈرگ سے بناتے ہیں ٹھیک ہے جو بیسیکلی نیچرل اوریجنز کو ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سوفٹ نیچرل ڈرگ ٹھیک ہے یعنی وہ بیسیکلی زیادہ اس کو ہیڈ درکار نہ ہو بیسیکلی اس کے اس لیکوڈ کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس یہ ہیں ڈیکوکشن اس میں ہمارے پاس ہارٹ ڈرگ کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ بائلنگ جو ہے ہمارے پاس کنزیسٹنس لی اگر آپ اس کو بائل بھی کرتے ہیں نا انفیزنز کو لیکن کنزیسٹنس لی بائل نہیں کرنا بار بار آپ نے اس کو ابالنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں اس کو ایک بار آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک بار اسے ابال دیا دوبارہ اس کو ابالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے توڑا سا ہیڈ کی طرف جانا بھی ہے خساندے کے لیے یعنی اگر آپ کو ایسا ڈرگ مل رہا ہے جو درمیان میں ہے تو آپ یا تو اس کا خساندہ بھی بنا سکتے ہیں جو شاندہ بھی تو خساندہ بنانے کے لیے ہے جو شاندہ ان کے کا مطلب کا یہ ہے کہ آپ اس کو توڑا سا ہیڈ دیں ٹھیک ہے توڑا سا یا اس کو ایک بار بائل کر دے بار آپ کے پاس وہ پرپیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں آ جائے گا درمیان میں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس جو ڈیکوکشن ہے یعنی جو شاندہ ہے بیسیکلی اس کو آپ نے بار بار اس کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان سے ہم سارے آل موز جو سیونٹی پرسنٹ والی ٹیل آل کو تو ہم ریموف کر سکیں ٹھیک ہے اور جو آپ نے لینا ہے اس خساندے کو یا جو شاندہ ہے ٹھیک ہے تو خساندے کا والیوم آپ نے ایڈجس کرنا ہوتا ہے کہ بسیقلی میں نے اتنا والیوم جو ہے فیسیکلی لینا ہے یا آپ کو اتنے والیوم کا جو شاندہ چاہیے یا خساندہ چاہیے سوری جو شاندہ نہیں خساندہ اتنے والیوم کا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا ایماؤنٹ آف پروڈیوس کرنا ہے ٹھیک ہے ایکزیکٹ لیکن جو شاندے کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کتنا بھی آپ نے جتنا ہیٹ کرتا رہا ہوتنا آپ کے پاس پروڈیوس ہوتا جائے گا تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈاؤٹ میکنگ فائنل والیوم آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن جو شاندہ ہے اس میں آپ تمپریشر کو منٹین کرتے ہیں یعنی ایک خاص تمپریشر پر آپ نے اس کو پریپیار کرنا ہے لیکن جو شاندہ ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ تمپریشر کو منٹین کریں ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ نے میسیریٹ کرنا ہے یا میکس کرنا ہے تو اس کو آپ نے کولڈ میں اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے کولڈ لیکوئیڈ ہے آپ کے پاس لیکن جب آپ اس کی کرتے ہیں جو شاندے کی تو وہ ہارٹ میں کرتے ہیں یعنی گرم اچھا تینچر بسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ پریپیار کرتے ہیں جس میں یعنی آپ اس کے لئے الکوہل یوز کر کے اس سے آپ نے میڈیسن کو تیار کرنا ہے یعنی الکوہل کا سولوشن لیتے ہیں ٹھیک ہے الکوہل کا سولوشن لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس درگ کو ایڈ کر دینا ہے درگ کو ایڈ کرنے کے بعد ایکٹیو کانسٹیچوئنٹ آپ کے پاس یہ آ جائے گی وہ آپ کیا کریں گے اس کو پھر میڈیسن کے طور پر یوز کریں گے ہمارے جو ہمیوپیٹک کے پریکٹیشنر ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ زیادہ تر الکوہل میں جتنے بھی ان کے میڈیسن تیار کی جاتے ہیں وہ الکوہل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے الکوہل میں اس کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ایکسٹریکٹ ہیں وہ تو دایر سی باتیں جس طرح ہم نے تیار کیا سیرپ ٹھیک ہے وہ یا والیٹ آل جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ بسیکلی اس طریقے سے تیار کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ٹینچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹینچرز یہ آپ لوگ یاد رکھیں سپیسیفکلی الکوہل کے اندر جب ہم آپ کسی چیز کا سیرپ بناتے ہیں یا کوئی آپ نے ایکسٹریکٹ لینا ہے لیکن وہ الکوہل سے ہی لینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ ایڈ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ فلویڈ ایکسٹریکٹ میں الکوہل نہ ہو ضروری یہ ہے کہ جو ٹینچرز بناتے ہیں اس میں زیارہ کوانٹیٹی ہوتی ہے اور فلویڈ ایکسٹریکٹ میں ہمارے پاس کم کوانٹیٹی ہوتی ہے الکوہل کی یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اور یہ بھی بات ہے کہ الکوہل کی پرسنٹیج کی وجہ سے جو اس کے اندر کانسنٹریشن ہوگی میڈیکا میڈز کی یعنی جو آپ کے پاس ایکٹیو فرماسیوٹیکل انگریجنٹ ہے جس چیز کے جو یعنی میدے کے لیے دینی ہے تو اس میدے کے لیے آپ وہ کانسٹیچوینٹ ہی اس کے اندر آ جائیں جو میدے کے اوپر اس نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس فلویڈ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس میڈیکا میڈز کی کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹینچرز میں ہم فلیورنگ ایجنٹ کو ڈالتے ہیں یعنی اس کے سمیل کو امپروف کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو فلویڈ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں جس طرح سیرپ ہم نے تیار کیا اس میں ہم نے کیا سویٹنگ ایجنٹ کو زیادہ ایڈ کر دی یعنی اس میں ہم نے ٹیسٹ کو امپروف کرنے کے لیے یعنی ذائقے کو امپروف کرنے کے لیے اس کے اندر ہم نے یہ سویٹنگ ایجنٹ کو زیادہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح فلیورنگ ایجنٹ بھی ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم ٹنگچس کے اندر یہ نہیں ایڈ کرتے ہیں کیا تیسٹ کو امپروف کرنے کے لیے جس طرح شگر وغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں جو ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو لیس پوٹنٹ ہوتے ہیں یعنی جس کی پوٹنسی کم ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کا آپ ٹنگچس تیار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ الکوہل کے اندر پوٹنسی بڑھ جاتی ٹھیک ہے لیکن جنرلی جو لیس پوٹنٹ ڈرگز ہوتے ہیں وہ ٹنگچرز کے طور کے درو ہی تیار کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس فلویڈ ایکس فیکٹ ہے وہ تو ہم نے پڑھ دیا ہمارے پاس مور پوٹن ڈرگز چاہی ہے جو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ ہمارے پاس فلویڈ یعنی ہم نے لیکوڈ ڈوزیج فارم آل موس پساندہ بھی ہوگا جساندہ بھی ہوگے ٹنگچر بھی ہوگے اسی طرح باقی آل موس آل بیسکلی آل ایلوپیٹی معلوم کا ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ شارع کرتی جائے گی اس کو پڑھ لیجئے ہر سسٹم کو ہمیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نولیج میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک ہیسی کوئی پیسچن ہو تو پھوچھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا اسلام علیکم میرا جو ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں طبعی یوڈانی میں ایکسٹیٹ کا متبادل ہوتا ہے ہم کھار نکالتے ہیں نمک بناتے ہیں اس میں قریب ترین ایکسٹیٹ کی جگہ کیا چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میرا سوال ہے تو اس کے بارے مجھے بتائیے کہ ہم کیا چیز کو ایکسٹیٹ جائیں دوسرا ہم جو ایلوپیتک کی عدویات کا آج کل بہت کامل یوز ہے اس میں بھی ایکسٹیٹ استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ ڈرائی فارم میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ٹیبلٹ آ رہی ہیں ایک انشم کی اس کی ملٹی ویڈامیز بنا رہے ہیں وہ نیوٹریشن کا پورا ایک مارکٹ بنی دی ہے جس میں طوب ان کو دوائیاں دے رہے ہیں تو وہ کس طرح ان کو نکالتے ہیں کہ جو ٹیبلٹ فارم میں اس کو شامل کر لیتے ہیں ما شاء اللہ اچھا پہلے ایکسٹیٹ آپ کا یہ ہے کہ جو ایکسٹریکٹ ہم نکالتے ہیں اس کے لیے ہم الٹرنیٹ تیبے یونانی میں کیا یوز کرتے ہیں یہ پسٹیٹ ہے نا آپ کا جی ہمارے ہم تین طریقے ہیں جہر اڑانا خار بنانا نمس نکالنا ان تینوں سے ہم کودوں کی جو ہے سمجھ لیے کہ دنیادی عجزت بھار نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم انگریز میں ایکسٹرٹ کیا رہے ہیں لیکن ایکسٹرٹ کے لیے ہم لکوڈ چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم چینر کا استعمال کر رہے ہیں الکول کا کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ جو یونانی عدویات ہیں وہ ٹھوز چکل میں آتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اس میں ریسپٹر پہ ایک کرنا ہوتا ہے یعنی ہم نے ایک خاص ریسپٹر کو تارگیٹ کرنا ہے تو اب اگر آپ کے پاس ایسی چیز ہے یعنی آپ کے پاس ایکسٹرٹ شاید اویلیبل نہ ہو تو آپ اس ڈرگ کو دیں یعنی آپ نے اس پیسیفائیڈ ایکسٹرٹ کو دینا ہے تاکہ وہ جلدی ایکشن کر سکے لیکن اگر آپ کے پاس ایکسٹرٹ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ایکسٹرٹ میں دوں کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے تو اس کا جلدی ایکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر ایکسٹرٹ نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس پیسیفائیڈ ڈرگ کے ٹیبلٹ بھی بنا کے دے سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں کیپسول بھی بنا کے دے سکتے ہیں یا اس کے آپ جو ہے سیمی سالڈ ڈوزیج فارم بھی بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ آنا چاہیے کیونکہ دیسیز مادرن ورل کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے ایلوپیٹی کا کیا کام ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایکٹیو کو لیتے ہیں صرف ایکٹیو کنسٹیچوینٹ کو ٹھیک ہے وہ جا کے اس پیسیفائیڈ ریسپٹر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پیسیفائیڈ ریسپٹر کو ٹارگیٹ کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے وہ جلزی ایکشن یعنی سمٹم ریلیو جلزی مل جاتا ہے اب آپ کے پاس جو ایسے بیماریاں ہیں جو سمٹمیٹک ہے جس طرح ہیڈیک ہے پین ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم اس میں پریفر کرتے ہیں کہ ایکسپریکٹ دیں ٹھیک ہے یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بیماری میں آپ ایکسپریکٹ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بیماری میں نہیں دے ایکسپریکٹ دینے کے لیے ایروما تیراپی ہے ٹھیک ہے ایروما تیراپی سے جو آپ علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سیرپ ہے اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں توڑا سے کنسٹیچمنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ کو آنا چاہیے نہیں آتا تو آپ جو بیماری ہے اس بیماری کے حساب سے اس ڈرگ کو تلاش کریں کہ اس کا یہ ایکشن ہے پہر آپ دیں پہلے تو انشاءاللہ ہم نے ساری ڈیٹیل کور کی ہے کہ ہم ایکشنٹ اس طرح تیار کرتے ہیں وہ تو آپ کو سمجھ آیا لیکن اگر آپ کے پاس وہ سپیسیفائیڈ ڈرگ کا آپ ایکشنٹ نہیں تیار کر سکتے ہیں تو اس ڈرگ کے آپ میڈیسن میں ٹھیک ہے پاودرز فارم میں دیں کیپسول فارم میں دیں یا ٹیبلٹ فارم میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہربل میں ہربل ایکسٹریپٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ہربل ایکسٹریپٹی دیں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ اس پر کبھی ورکشاپ ارگنائز کرتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ سکھاتے ہیں پریکٹیکلی تو انشاءاللہ مکاملہ 23 یہ بھی آپ لوگ کو سکھائیں گے کہ کیس طرح ہم ایکسٹریپٹ ہوتا ہے تو اس سے انشاءاللہ جو ایروما تیرپی ہے وہ بھی تقریباً اس پر بھی ہمارا گریب حاصل ہو جائے گا تو آپ لوگ ایروما تیرپی بھی انشاءاللہ بن جاؤ گے اور کسی کا کوئی پویسٹن ہو اچھا آپ کا دوسرا پویسٹن تھا وہ کیا تھا ذرا ریپیٹ کر لیجئے گا ڈاکٹر اقبال صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ہیں ایکسٹریٹ کی جو شکر لیا ہمارے ہیں وہ جہور اڑھانے کی یا نمک بنا نکالنے کی یا کھار نکالنے کی ہوتی ہے اس میں پورا سالم پودا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یا مقصود جڑی بوٹی جس کا ہم نے جہور ہوانا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو سکھا رہے ہیں یہ ہمیں لیکوڈ فارم میں سکھا رہے ہیں کہ ہم اس کو آئلکول میں نکال لیں اسپریٹ میں نکال لیں تینر میں نکال لیں تو یہ لیکوڈ ہوں گی تو جو انگریزی تیب ہے وہ ٹھو شکل میں وہ کس طرح نکالتے ہیں ان کا کوئی مطلب کیمیا کا الگ کرنے کا طریقہ کوئی مشینی ہے یا ان کا بھی طریقہ ہماری طرح ہی ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح تیار کرتے ہیں ایلٹرنیٹ آپ کے پاس اگر یہ ایلٹرنیٹ کیا دیں گے تو اس پہ انشاللہ ہم نیکس رکھیں گے تو یہ سارا کا سارا ہم اس میں کور کریں گے کہ آپ کے پاس اگر یہ ایلٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ ایلٹرنیٹ اس کے کیا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بلے میں سر مادرہ چاہوں گا آپ کی بات کھاٹ رہا بات یہ ہے کہ ایکسٹریکٹ والی کہانی کھار ممک والی کہانی جو سلسلے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مفید ہیں شاید پہلے بھی میرے بات کی تھی کہ ہمارے یہ پرس کریں گے میں کہتا ہوں کہ دو طولہ ماجون صبح دوپہر شام کھانا کسی بھی عدویات کی اس میں دس پندرہ دوائیں ہیں تو اگر وہ ان چیزوں کے ایکسٹریکٹ نکلے میں ہوئے تو وہ پورا ماجون کیپسل میں آ جائے گا دو طولہ کی جگہ تو کھانے میں اس کو آسانی ہوگی ملی اس کے مطلب تائم ایسا آگیا ہے کہ دو دو چمچ بڑے والی ماجون کھانے کو تیار نہیں ہیں کہتا ہوں کیپسل یا کبیلٹ ایٹی ہو جو سے ہمارا سارا کام ہو جائے جیسے کہ ابھی گروپ نے دماغ کی دوا شیئر کی میں نے اس کے اندر دیکھیں کرشی والوں نے دماغی کے نام سے خمیرہ بنایا اس میں بیس تیس چیزیں ہیں اور ایک سمجھ اس کو کھانا پڑتا ہے اسی کو مسعود والوں نے بنایا ہے جنگلوبہ کی تیبلٹ ہے یادتاش کے لیے چھوٹی سی تیبلٹ ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے تو آنے والا ٹائم ایکسٹریکٹ کا اور دوست کو مختصر کر کے کیمیا پر کام کرنے کا ہے لیکن کیمیا کا مسئلہ ہمارا کلوان چلا جاتا ہے کہ ہمارے یونانی طبیب فیمیا کو لے جاتے ہیں سیدھا سیدھا کچھ سا جات کے طرف اور خاص طور پر جو کچھ سا جاتے ہیں وہ تھوڑے سے کچھے رہ جائیں پوکے صحیح نہ ہو بنے نہ ہو تو وجہ فائدہ گلٹی شدیر نقصان کا سبب بلتا ہے جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ فارم میں بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اپروچ ہے اور اس سے یہ ہوگا ہے کہ ایک تو مارکیٹ کی کمپیٹنسی بڑھ جاتی ہے تو جو یہ طریقہ ہے نا اس میں جو کیمیکلز یوز ہوں گے جس طرح ہم نے سیرپ کے اندر کہا کہ فلیورنگ ایجنٹس یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ایکسیپینٹ ہے نا اس کو چینج کر کے وہ ایکسٹریکٹ کو سالیڈ دوزیڈ فارم میں لے کر آتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک نیکس ورش آفری آف کاسٹ انشاءاللہ اس پر کرائیں گے کہ ہم بیسی کلی کس طرح سولیڈ ایکسٹریکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ انڈیٹیل کرائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے صحیح نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ مینرل اوریجن پھنچائیں کشتے جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو ہم ابھی امیر صاحب جو ہے پوچھ رہتے کہ لاہور میں شاید اس نے پوچھا کہ لاہور میں ایک ورش آف ہوئی تھی جس میں اس نے کہا دا کہ کشتے جو ہے بیسی کلی میں نے اسے کہا کہ یا تو مینرل اوریجنز ہوتے ہیں یا پوئیزنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یا تو زہر ہوتے ہیں یا تو مینرلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مادرین یا جیسے ہم کہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ کشتے بجائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بیسی کلی زہر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پیشنٹ کو کے لیے آخری جو ہے نظریہ موت کا تو یہ بھی خاص رکھیں کہ آپ جو ہے ہمارے حکمہ حضرات چلو صحیح ہے اچھی بات ہے کہ آپ مایکرو لیول پہ جاتے ہیں یعنی اس ڈرگ کی جو پارٹیکل سائز وہ اتنا کم کر دیتے ہیں کہ مایکرو لیول پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں جو خاص کر ایلوپیٹک میں نینو پارٹیکلز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ریسپٹر پہ جا کے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پشتے بھی اس طرح انشاءاللہ ہم ایک سپریکٹ کو سالیڈ ڈوزیج فارم میں کس طرح تیار کریں گے اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل وہ پہ آپ فری آف کاؤسٹ کریں گے انشاءاللہ یہ اگست میں ہوگا ہے انشاءاللہ اگست میں انشاءاللہ اگست میں فری آف کاؤسٹ انشاءاللہ ایک اچھا سائنٹیفک بیسٹ پہ ریسپ بیسٹ پہ آپ لوگوں کو اور شاک کریں گے ایک اور ٹرمز آج کل بہت یوز ہو رہا ہے فائٹو سومز فائٹو سومز بھی آلموسٹ ایکسپریکٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہوگا وہ کشتہ بھی ہم تیار کرنا سکھائیں گے کشتہ ہم کس طرح تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا پرسپیکٹیو سے ٹھیک ہے اور کشتہ ایک ایڈوانس فارم ہے آپ کے ٹیب میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس پارٹیکل کو اتنے لو لیول پہ لے کے جاتے ہیں اتنا سائز کم کر دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جا کے پورے باڈی کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹوٹلی مینرلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم کل آپ لوگوں کو سکھائیں گے ٹھیک ہے کچھ ویڈیوز بھی ہے کچھ اتبائی کرام نے بھیجی ہے جو انہوں نے خود پریبیر کی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دیکھائیں گے کہ کشتہ پریکٹیکلی اس طرح تیار کرتے ہیں بیشکلی السلام علیکم قرآن وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شہروں میں رہتے ہیں میرے پاس یہ گائی کے گوبر کے اوپلیس یہ نہیں ہوتے کہ گیس پیپر بھی کٹیں بنازلتے ہیں ہم پڑھائیں گے کل انڈسٹری میں کشتے کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے انڈسٹری میں مستقریبا یہ ظاہر سی باتیں ان کے پاس گوبر نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو وہ اتنا مہینے کے لئے کہاں ویڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے سپیسیفائیڈ مشینری ہے وہ مشینری انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل دیکھائیں کہ کشتے ابھی تو ٹائم کافی کم ہو گیا تو کل انسلا ہم اس کو کور کریں گے لاس لیکچر ہوگا باقی آپ لوگوں میں سے کس طرح کوئی اور پویسشن کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح آواز کلیر نہیں ہے اک باس میرا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کشتہ جاتی طرف نہ جائے کیونکہ ہر طبیب کشتہ بنانے کی چکر میں لگ جاتا ہے کشتوں کا ہماریاں کچھ بہت زیادہ مائیر اور رکول چیز سمجھے جاتی ہے اور ہماریاں جب ہاتھوں پہ کشتے پہ جاتے ہیں یا زہروں پہ جاتے ہیں تو بطلعہ انگلتہ یاتے ہیں پارا ہو گیا، تاما ہو گیا، دار جکنا ہو گیا، سنکھیا ہو گیا یہ سب کے کشتے بنانے لگ جاتے ہیں لوگ اور یہ ساری چیزیں چونکہ انسانی بارڈی کا حصہ نہیں ہیں تو کبھی نہ کبھی کھانے کے دس سال والے میں نے لوگوں کو ریکھتے دیکھا ہے جب ان کے طاوات مزور ہجاتے ہیں تو یہ دھاتیں واپس آگے کھان پوچھا رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کشتہ بنانے کی طرف طبیبوں کو لے کے جائیں ہمیں صرف ایکسٹ پر جانا چاہیے تاکہ ہم آئیکر لیبل پر طبیبوں کو ایک ڈبا ماجون پر لے گا ایک اپسول پر لائے مریضوں کے شدمت کرنے کا موقع فرام کر سکے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ کل ویسے ہم ٹوڑا سا ٹچ کریں گے اس کو زیادہ اس کو ڈیٹیل سے نہیں فائٹو سومس پہ ہم بات کریں گے جو آج کل بہت زیادہ اس بات کو جو ہے نا مطلب ریسرچ میں یہ بہت آرہا ہے کہ فائٹو سومس مٹ آر فائٹو سومس ویسے ہم ٹوڑا سا ٹچ کریں گے جو بیسی کلی ایک سپیٹی ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ بڑا کمال کا ٹوپک ہے اور وہ ریسرچ بیسٹ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کور کریں گے کل کشتے کا ہم توڑا سا انٹوڈکشن کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا تو ہونا کہ بیسی کلی کشتے کے نقصانات کیا ہیں اگر آپ کشتے تیار کر کے اس طرح نہ ہو کے آپ کے پیشنٹ پر سائیڈ ایفیکس کر کے نے تو اس کا بڑا خیال ہمیں یہ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ویسے بھی ہمیں پتا ہو ٹھیک ہے لیکن کچھ اگر تیار بھی کرتے ہیں کچھ لوگ تو کس کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں قبول کریں گے ہمیں بلکلی اس کا علم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ہم اتجادے تدابی اتجاد کرنے کشتے کے ساتھ یہ بلکل نہیں کہ ہم ڈرزیں ڈرنانی چاہیے اچھے طریقے سے بنانا چاہیے انشاءاللہ اس کے فائد بہت زیادہ ہوتا ہے نہیں ایبان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پیزیشن جو ہے وہ مارڈرن ورل کی طرف آئے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایک سٹریٹ تیار کرنا سیکھے ٹھیک ہے بنانا سیکھے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے جو مارڈرن میڈیسن ہیں وہ کمپیٹ کر سکیں نہ کہ ہم اپنے پشتوں تک محدود رہے ٹھیک ہے کہ صرف آپ پشتے بناتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ریپروڈکٹیل سسٹم کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے آپ نئے مارڈرن میڈیسن کی طرف آئے ہیں اس لیے تو ہماری فیلڈ آج کل پیچھے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ بیٹے ہیں جن کو پشتے کے فرماکولوجی کلیکشن کا پتہ نہیں ہے کہ کشتہ کام کی اس طرح کرتے ہیں تو اس کا جو کشتہ بنایا ہوا ہوگا اس کا فائدہ پر کیا آپ تو پیشنٹ کو سے اچھا چارج کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن پیشنٹ جو ہے بیسیکلی آپ کو خود نہیں پتا پیشنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ دو ہونا چاہیے لیکن جانا نہیں چاہیے اس طرح ٹھیک ہے ہمیں فائٹو سومز ایکس فریکٹ اس پہ آنا چاہیے کہ بیسیکلی ہم جو ہے ایروما تیراپی ہو گیا اکوپنچر ہو گیا کائیرو پریکٹس ہو گیا اس پہ کام کریں اس طرح نہ ہو کہ جو ہماری ریجیمنٹل سٹیراپیز ہے وہ بھی ہم سے ہاتھ سے نکل جائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کہ اگر آپ کے کونسل والے اس پہ کام نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہی وقت میں آپ کے اکوپنچر ہاتھ سے نکل جائے گی ایون میں کہتا ہوں ہے جامعہ بھی نکل جائے گی جس طرح ہم چوب چاپ بیٹے ہیں اپنے فیلڈ پر کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں جس طرح یہ کمپیٹنسی چل رہی ہے ٹھیک ہے کمپیٹیشن جو جا رہا ہے ٹھیک ہے ہیلس سیکٹر میں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آپ یقین کریں کشتہ جات پر اتنے پابندی ہے کہ بڑی ایک فارمنسی ابھی جب بنا رہے ہیں تو مرکب لکھتے ہیں کشتہ نہیں لکھ سکتے ہو اور دوسری بات ہے ہجامہ کے لئے بھی ابھی کانسل نے کچھ سرے بس جالی نہیں کیا ہے ہر کالیج کے اپنا سلیموں سے بس وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی پڑھا رہے ہیں بس اللہ خیر ہی فرمایا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حالوں کو بیلکم بیلکم تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیلسفی کو پہلے سٹرانگ کریں تیوریٹیکل ہم سٹرانگ ہو پہلے سٹرانگ ہو اور ہمیں یہ دور چھپ رہنے کا نہیں ہے آپ میں آگے آنا ہے کہ آپ چھپ جا بیٹھے رہیں گے گھر میں آپ اپنے نالیج کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ پریکٹیشنر ہی سمجھے جاتے ہیں یہ جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں ان کے سپی ڈی کورسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کانٹینیوڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز ان کے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں تاکہ اس پریکٹیشنر کے نالیج کو اپ ڈیٹ کیا جائے ٹھیک ہے اب ہمارے جو طبیب ہیں ہمارے جو پریکٹیشنر ہیں ان کو خود اپنے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے میڈیسن کی اس طرح کام کریں تو وہ اپنے نالیج کو کیا اپ ڈیٹ کریں گے سر ترکی میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے مفردات کے اتنا زیادہ استعمال ہے کہ مفردات کے ایکسٹریٹ اور پارڈر فارم کے اندر چھوٹے چھوٹے ساشی دکانوں پر اس طور پر بکھتے ہیں آپ کے سیلے میں جلن ہیں آپ جا کے سانف کا ساشی لے کے پانی میں گھول کے پی لیجئے آپ کو کبز ہے تو سلا کے پتوں کا ساشی آپ کو پھل جائے گا چھوٹا سا جیسے ہمارے چھوٹے شیمپو آتے ہیں پانچ پانچ ددس گرام کیکے پوراک کے طور پر اور باقاعدہ ہمارے کی لیمیٹیٹ کمپنیاں بنا رہی ہیں اس کو ہمارے یہاں جو ہے اس کو محدود ترکے ایک سیٹ پر رکھ دیا گیا ہے تو ہمارے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سائی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس جو ہے صرف ہم پوزیشن رہ جائیں گے کہ حالات چل رہے ہیں کہ بڑی کمپنیاں سب کچھ برائیں گی اور وہ آئیں گے ہمیں کمیشن دیں گے کہ آپ یہ دیکھیں بیٹھ گے ہم بس سادی پین چلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب بھائی یا بیٹھے میں جو یا اس وقت گروپ میں موجود ہیں یہ سب کی کوشش ہے کہ ہم کچھ سیکھنے سے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دیا تو دیا جلتا رہے گا تو لام میدو تو نہیں ہے لیکن حالات باران اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اچھے حالات بنائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم سارے میل کے اچھا اپنے فیلڈ کو آگے لے کے دیں گے یہ بالکل پیوستہ رہا ہے سجر سے ہم یہ دے بہا لیکن انشاءاللہ دالہ مندے کو میوسی ویسے بھی گناہ ہیں تو انشاءاللہ دالہ بہتر کرے گا اگر ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس پہ کام کرے اور جتنا ہمیں کچھ آتا ہے وہ آگے دوسروں کو سکھائیں انشاءاللہ تو ہماری کوشش تو یہ ہے باقی اللہ کرے ہم اس سفر میں آپ لوگ کے ساتھ کمیاب ہو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارا فیلم کہاں جاتا ہے ٹائم قطب ہونے میں چار بیٹھ رہ گئے ہیں ہاں بس چار بیٹھ رہ گئے ہیں کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں سر اللہ تعالیٰ آپ سے اور مضمع طاق سے راضی ہو اور اپنے مختلف بندہ میں شمار فرمائے اور دین کا اسلام کا عطیب کا اور ملک کو جائن استقامت اور مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں دنیا سے جائیں تو ایمان کے علاقے میں جائیں انشاءاللہ بہت مسئلہ کسی آپ بہت اچھے سے مسئلہ بہت کام کر رہے ہیں جزاکل اللہ چلے پھر میٹنگ کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ باقی سلائیڈ وغیرہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے اور یہ لیکچر بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بس تقریباً گھنٹے کے اندر ہی مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی فاڑت سلما جزاکارت ہے آمین جزاکل سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں